مشاہدہ کے باقیدہ آغاز کے لیے میں سب سے پہلے آج کی مشاہدہ کی صدارت کے لیے زحمت دوں گا ہم سب کی بہت محبوب خابل احترام اور اردو کی بہت ہی معروف اور نامور شاعرہ محترمہ شاہدہ حسن کو کے ترشیف لائیں اور مسندہ صدارت پر جلوہ فروز ہوں شاہدہ حسن کی مہربانی کے یہ آٹوا سے ترشیف لائیں آج کے مشاہدہ کی صدارت کرنا قبول فرمائی اس کے بعد جو شخصیت کو میں یہاں ترشیف لانے کی دعوت دوں ان کا تعرف میرے لئے بہت مشکل ہے کیونکہ اتنا طویل عرصہ بہت سارے معاملات ترہا ترہا کے جو زاویوں سے ان کے ساتھ تعلق رہا ان کی آج کل جو بہت ہی مستند شناخ جس کے لئے انہوں نے بہت محنت کی ہے وہ ایک سکولر کی ہے مذہبی امور پہ بہت ہی عالی مدلل گفتگو کرتے ہیں اور یہ جو پچھلے پچھس تیس سال انہوں نے صرف کیے ہیں اس اپنے علم کو فروغ دینے کے لئے اور اس میں ایک ید تولہ حاصل کرنے میں وہ واقع قابل قدر ہے ہمارے لئے تو وہی دوست ہیں جو آج سے تیس سال پہلے کراچی کی گلیوں میں آوارہ گھوما کرتے تھے اور نہاری اور چائے پراتھے کی نشستوں پہ ساتھ بیٹھا کرتے تھے علم اور عدب ان کا دوسرا حوالہ ہے ہماری پہلی ملاقات جان ایلیا کے حجرے میں ہوئی تھی اور مجھے آج بھی وہ فقرہ یاد ہے جو ان کے تعرف میں جان صاحب نے کہا تھا کہ یہ میرا نفس ہے یہ میرا ابو بکر ہے تو اس طرح تعرف کراتے تھے اور اپنا بیٹے ہی کہتے تھے اور انہوں نے واقعی بیٹوں سے بڑھ کر خدمت کی اور محبت دی اور یقیناً وہ جو برکتیں ہوتی ہیں بزرگوں سے جو آپ کو دعائیں ملتی ہیں اور اہنمائی ملتی ہے وہ ان کے سفر میں یقیناً مختلف حوالوں سے معاون ثابت ہوئی ہے آج کی نشست کی مہمان خصوصی ہم سب کے بہت اچھے دوست جناب انیک احمد اب میں زحمت دوں گا ہماری محفل کے روح روان جن کے بغیر یقیناً ٹورانٹو تو کیا کینیڈا کا جو عدبی منظر نامہ ہے وہ نامکمل ہے جتنی خدمات ان کی ہیں عدب کی ترویج کے لیے اس ملک میں وہ یقیناً سنہر حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے ان کی محبت ہے کہ ہم پہ مہربانی اور شفقت فرماتے ہیں اور ہماری ہر نشست میں ہمارے ساتھ معاون ہوتے ہیں آج کے مشاعری کی کاروائی کو آگے بڑھانے کے لیے میں دعوت دوں گا اردو انٹرناشنل کے سرپرست اور ہماری تمام عدبی سرگرمیوں میں ہمارے رہنمہ اور معاون جناب اشفاق حسین صاحب اب یہاں سے یہ مشاعرہ اشفاق حسین صاحب کے سبورد ہے معزیز خواتین و حضرات آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے آج کے پروگرام کے یہ محسبان گرینیچ کے جناب عرفان ستار جہاں وہ ایک بہت اچھی شاعر ہیں وہ نظامت اس سے اچھی زیادہ کر سکتے ہیں مجھ سے بھی اچھی کر سکتے ہیں لیکن ان کے محبہ دوستی اور قربت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں ساتھ رہے اور جب سے اردو انٹرناشنل کے ہمارے پروگرام میں ہیں یہ ہمیشہ ساتھ رہے ہیں تو میں بغیر کسی تاخیر کے جو ہماری فیرے آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے بہت سے ایسے شاعر یہاں موجود ہیں جو فیرس میں شامل نہیں ہیں لیکن جو لوگ یہاں اس میں شامل ہیں ان میں اسی فیرس کے اسپاس ہے سب سے پہلے میں میرے اس خاصے اردو انٹرناشنل کے مشاعرے میں پہلی دفعہ شرکت فرمائیں گی ایک خاتون ہے رابیہ حسن صاحبہ جو کہ یہاں ٹرونٹو میں بہت عرصے سے مقیم ہیں لیکن ہمارے پروگرامیں پہلی دفعہ ہی ہیں میں اسے گزارش کروں گا کہ اپنا کلام پیش کریں رابیہ حسن صاحبہ ایک غزل کے چند اشار ہیں چھاؤں کے کہت میں جو پیڑ ہوا دیتے ہیں چھاؤں کے کہت میں جو پیڑ ہوا دیتے ہیں ساتھ چل پڑتے ہیں اور عمر نبھا دیتے ہیں چھاؤں کے کہت میں جو پیڑ ہوا دیتے ہیں ساتھ چل پڑتے ہیں اور عمر نبھا دیتے ہیں راہ کو پھول بنانے کی سزا اتنی ہے راہ کو پھول بنانے کی سزا اتنی ہے دھول کر دیتے ہیں جب لوگ صلح دیتے ہیں راہ کو پھول بنانے کی سزا اتنی ہے دھول کر دیتے ہیں جب لوگ صلح دیتے ہیں ایک اور غزل کے چند اشار ہیں تجھے یہ کیسے کہیں کس قدر ضروری ہے ہر اس جگہ پہ نہیں تو جدھر ضروری ہے بہت شکریہ تجھے یہ کیسے کہیں کس قدر ضروری ہے ہر اس جگہ پہ نہیں تو جدھر ضروری ہے جو ممکنات کے ایک مرحلے پہ رکے تم جو ممکنات کے ایک مرحلے پہ رکے تم یہ سوچ پاؤ کدھر کا سفر ضروری ہے بہت شکریہ مجھے یہ زام کے ازالہ نہ ہوگا وحشت کا مجھے یہ غم کے ازالہ نہ ہوگا وحشت کا اسے یہ زام مگر ایک در ضروری ہے تجھے یہ کیسے کہیں کس قدر ضروری ہے ہر اس جگہ پہ نہیں تو جدھر ضروری ہے ایک غزل پیش کروں گی رائے گانی کا فصون حد سے گزر جاتا ہے رائے گانی کا فصون حد سے گزر جاتا ہے تُو خیالوں میں کبھی دل میں ٹھہر جاتا ہے سچ تو یہ ہے کہ تمہیں خود سے محبت ہی نہیں سچ تو یہ ہے کہ تمہیں خود سے محبت ہی نہیں خود سے مل جائے جو انسان کدھر جاتا ہے مہ شکریہ روز سہتی ہوں عذیت کی نئی صورت میں روز سہتی ہوں عذیت کی نئی صورت میں روز ایک ضبط کا کردار سمر جاتا ہے مہ شکریہ تم جسے چھوڑ کے جاتے ہو ادھورہ مجھ میں تم جسے چھوڑ کے جاتے ہو ادھورہ مجھ میں وقت کے ہاتھ پہ وہ نقش بھی بھر جاتا ہے میں گئے رب پہ ایک حوصلہ دھر دیتی ہوں میں گئے رب پہ ایک حوصلہ دھر دیتی ہوں صبح زندہ بھی رہے شام میں مر جاتا ہے خود کو تاریخ خیالوں میں جو گھرتا دیکھوں خود کو تاریخ خلاوں میں جو گھرتا دیکھوں سیخ سے اٹھتی ہوں ایک خواب بکھر جاتا ہے خواتے بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا کلام پیش کیا میں جناب انیس فاروقی صاحب سے جو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں ہمارے یہاں کی میڈیا کی ٹورنٹو کی بہت اہم شخصے تھے تعلیہیں تو یہ جب آئیں گے خود ہی وجہاں گے جاتے پہ بھی زیادہ بچیں گی آئی زیادت ہو تو چار مصرے لہر در لہر کیے کیسا ہے اثر پانی میں لہر در لہر یہ کیسا ہے اثر پانی میں ڈوبتے جائیں ہیں سب میرے شہر پانی میں ڈوبتے جائیں ہیں سب میرے شہر پانی میں چار سو ایک سمندر ہے مگر لب تشنا بھوند پانی کی نہیں آتی نظر پانی میں چار سو ایک سمندر ہے مگر لبتشنا بھون پانی کی نہیں آتی نظر پانی میں چند اشار اور پیش کر کے میں اجازت چاہوں گا آج سارا دن اقبال اور دین پہ بات ہوئی انیق صاحب کے ساتھ تو اسی حوالے سے اگر اقبال دیری کی زمین کو وہ کہتے ہیں کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں میں تو ان سے ایک شکوے کے انداز میں چند اشار میسر ہے فقط درسی کتابوں میں فسانوں میں نہیں کرتا بسیرہ اب تیرا شاہی چٹانوں میں نہیں کرتا بسیرہ اب تیرا شاہی چٹانوں میں اور یہی تقدیس کی ہم نے کتاب کبریائی کی یہی تقدیس کی ہم نے کتاب کبریائی کی حفاظت سے بہت رکھ دی کہیں گھر کے مچانوں میں حفاظت سے بہت رکھ دی کہیں گھر کے مچانوں میں اور بلالی پھر ازان گونجے میرے خطے میں اے مولا نوائے امن پہنچا دے پہاڑوں میں چٹانوں میں اور غمے اب شہر کے حوالے سے کہ غمے ہجرت جو سننا ہو ہمارے شہر آ جانا غمے ہجرت جو سننا ہو ہمارے شہر آ جانا کئی چیخیں کئی آہیں دبی ہیں ان مکانوں میں کئی چیخیں کئی آہیں دبی ہیں ان مکانوں میں اور جو دین امن کو ڈھونڈا جو دین امن کو ڈھونڈا اسے قرآن میں پایا نہیں یہ جبر میں دہشت میں تیروں میں کمانوں میں مکتہ ہے کہ انیس افکار ہیں اقبال کے سرمایہ ہستی قدم دھرتی پہ رکھنا اور نظر تم آسمانوں میں بہت شکریہ اور میں اپنے شہر کے ایک اور نوجوان شہر جنید اختر صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور کچھ آسمانوں چٹانوں زمینوں کے باتیں کریں جنید اختر صاحب ایک مطلع اور ایک شہر پھر چار شہر گزل کے میں بھی زیادہ نہیں بس طبیعہ زرہ تبیہ زرہ محابی ہے بس طبیعہ زرہ محابی ہے بس طبیعہ زرہ محابی ہے ورنہ اختر میں کیا خرابی ہے اور پوری بوتل فقیر کو دے دی پوری بوتل فقیر کو دے دی کیا فرشتہ صفت شرابی ہے پوری پوری بوتل فقیر کو دے دی کیا فرشتہ صفت شرابی ہے بہت شکریہ اور ایک گزل کے چند شر دیکھئے گا کہ قلم چلا تو کہاں تک رسائی دینے لگا تمہارے ساتھ کا منظر دکھائی دینے لگا اور یہاں پہ ہر کوئی الزام دینے والا ہے یہاں پہ کون کسی کی صفائی دینے لگا اور شر دیکھیں کہ عطا ہے عمرِ گزشتہ کی یہ بڑھاپا بھی عطا ہے عمرِ گزشتہ کی یہ بڑھاپا بھی خدا ہر ایک کو اس کی کمائی دینے لگا اور امیرِ شہر سے ظالم نہیں ہے کوئی بھی امیرِ شہر بھی تیری دعائی دینے لگا اور تمہارے وصل کی امید اور جنت میں خدا بھی کیوں مجھے عورت پرائی دینے لگا تمہارے وصل کی امید اور جنت میں خدا بھی کیوں مجھے عورت پرائی دینے لگا اور مقتہ دیکھئے گا کہ مجھے بھی لگ گیا چشمہ قریب کا اختر مجھے بھی لگ گیا چشمہ قریب کا اختر سنا ہے اس کو بھی اونچہ سنائی دینے لگا سنا ہے اس کو بھی اونچہ سنا ہے بہت اچھے شہر کیا ہے شہر ready choیا کریں شیر یہ ہماری بڑی شاعری کی روایت ہے تو دونہ غزلو میں نے وہ روایت کو تازہ رکھا اب ایک ہمارے شہر سے بہت امید رہتی شاعریہ جو جشتہ شاعری تو بہت ہر سے کاری ہے لیکن جشتہ چند سالوں سے منزر عام پر رہے ہیں اور نہ صرف ٹرونٹو بلکہ ٹرونٹو سے باہر امریکہ اور پاکستان وغیرہ میں بھی ان کے کلام کو بہت سراہا گیا اور ابھی حال ہی میں ان کا شیری مجموعہ شائع ہوا اور اس مجموعہ کی اشارت کے بعد غالباً یہ پہلا مشاعر ہے جس میں وہ اپنا کلام سنائیں گی میری مراد سیمن اقوی صاحبہ سے ان سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں آپ کی جازت تھی چندر شائع ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے غبارے لوگ ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے غبارے لوگ گھمنٹ کرتے ہیں کس بات پر یہ سارے لوگ ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے غبارے لوگ گھمنٹ کرتے ہیں کس بات پر یہ سارے لوگ اور تعلقات میں کچھ احتیاط لازم ہے تعلقات میں کچھ احتیاط لازم ہے ہمارے آپ کے جیسے نہیں ہیں سارے لوگ تعلقات میں کچھ احتیاط لازم ہے ہمارے آپ کے جیسے نہیں ہیں سارے لوگ اور یہ فیصلہ بھی میرے ہی خلاف ہونا تھا یہ فیصلہ بھی میرے ہی خلاف ہونا تھا میرے ہی نام پہ ایک ساتھ کیوں پکارے لوگ میرے ہی نام پہ ایک ساتھ کیوں پکارے لوگ اور وہ جن کے نور سے روشن ہے کائنات تمام زمین پہ ٹوٹتے دیکھیں ہیں وہ ستارے لوگ اور خدائنے میں اترتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں خدائنے میں اترتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں خد اپنے آپ سے لڑتے انا کے مارے لوگ خد اپنے آپ سے لڑتے انا کے مارے لوگ کہ کسی بھی ڈوبنے والے کے پاس نہ ہو نہ تھی کسی بھی ڈوبنے والے کے پاس نہ ہو نہ تھی سو اپنے ساتھ بہا لے گئے کنارے لو کسی بھی ڈوبنے والے کے پاس نہ ہو نہ تھی سو اپنے ساتھ بہا لے گئے کنارے لو اور چند اشار جانے کس کس کا مقدر آسمہ تک لے گئے جانے کس کس کا مقدر آسمہ تک لے گئے کاسے ہستی قلندر آسمہ تک لے گئے کاسے ہستی قلندر آسمہ تک لے گئے اور گھر سے باہر جو حوث کی چلچلاتی دھوپ تھے گھر سے باہر جو حوث کی چلچلاتی دھوپ تھے گھر کی دیواریں اٹھا کر آسمہ تک لے گئے گھر سے باہر جو حوث کی چلچلاتی دھوپ تھے گھر کی دیواریں اٹھا کر آسمہ تک لے گئے اور ایک ذرا سا غم کا بادل کیا بھٹکتا مل گیا ہم تو آنکھوں کے سمندر آسمہ تک لے گئے اور دھوپ میرے سہن کی تھی اور سورج کے سفیر دھوپ میرے سہن کی تھی اور سورج کے سفیر جھولیاں بھر بھر کے اکثر آسمہ تک لے گئے جھولیاں بھر بھر کے اکثر آسمہ تک لے گئے اور جب تصور ہی نہیں تصویر کر پایا اسے جب تصور ہی نہیں تصویر کر پایا اسے بادلوں کے رت منظر آسمہ تک لے گئے اور یہ مقتہ دیکھے گا کہ عشق ہے سیما زمیں سے جوڑ کر رکھنے کی چیز عشق ہے سیما زمیں سے جوڑ کر رکھنے کی چیز ہم سے دیوانے سراسر آسمہ تک لے گئے ہم سے دیوانے سراسر آسمہ تک لے گئے جانے کس کس کا مقدر آسمہ تک لے گئے کاسے ہستی قلندر آسمہ تک لے گئے بہت نوازر ایک انیس سے بز ایسے بھی ہیں اس حاضر یہاں جو زمین شاعری کو آسمان تک لے گئے تو ہمارے شہر میں اردو کی جو روایتی غزل کی جو شاعری ہے خاص طور پر جو ہمیں جگر مراد آبادی اور اس کے بعد آرے اس روایت کو مضبوطی سے پکڑے وے مخصوص انداز میں اپنے غزل پیش کریں گے جناب انیس زبیری صاحب غزل کے چند شیر ہیں سنیے گنچے شمن کے زینت بازار ہو گئے گنچے شمن کے زینت بازار ہو گئے اور اہلِ حوص شہر کے خریدار ہو گئے اہلِ حوص شہر کے خریدار ہو گئے اب خواب دیکھنے کی بھی محلت نہیں رہی اب خواب دیکھنے کی بھی محلت نہیں رہی سوئے نہ تھے کہ نین سے بیدار ہو گئے سوئے نہ تھے اب خواب دیکھنے کی بھی محلت نہیں رہی شہر کے خریدار ہو گئے اہلِ حوص شہر کے خریدار ہو گئے اور ہر گل پہ نسار دلے تفلے نہ سمجھ ہر گل پہ نسار دلے تفلے نہ سمجھ دیکھا کوئی حسین طلبگار ہو پہلے ہوئے تھے ہاتھ پہلے ہوئے تھے جال ہواوں میں چار سو اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہو گئے اور ہر گل پہ نسار دلے تفلے نہ سمجھ ہر گل پہ نسار دلے تفلے نہ سمجھ دیکھا کوئی حسین طلبگار ہو گئے دیکھا کوئی حسین ابلاغ نو کا ہے یہ کرشمہ کے بے قسور ابلاغ نو کا ہے یہ کرشمہ کے بے قسور سرزد نہ جرم سرزد ہوا نہ جرم سزاوار ہو گئے سرزد ہوا نہ جرم سزاوار ہو گئے اور تسبیح بجھے سنیے کہ تسبیحات میں ہے مسلح بغل میں ہے تسبیح تسبیحات میں ہے مسلح بغل میں ہے نام خدا وہ صاحب دستار ہو گئے اور محروم یہ نگاہ کا شکوا نہیں رہا محروم یہ نگاہ کا شکوا نہیں رہا جلے جب آم پوچھو بازار ہو گئے یوں تو عدب سے کوئی علاقہ نہ تھا نہ ہے یوں تو عدب سے کوئی علاقہ نہ تھا نہ ہے ہم چند شیل کہہ کے قلم کار ہو گئے اور اتنا حسین میرا مسیحہ ہے اینیس اس شاق اس کو دیکھ کے بیمار بہت شکریہ اینیس بھائی اور ہماری محفلوں میں جو ہیں غزل کی روایت کو پورے لے کے چلتے ہوئے پڑھتے بھی سے انداز میں ہیں تو بہت رہنک رہتی آپ کی ویسے بہت شکریہ آپ تشریف لائے اب میں دعوت کلام دوں گا ایک ایسے شاعر کو جو پاکستان سے انہوں نے اپنے لاہور میں انہوں نے اپنی شاعری کا آغاز کیا وہاں کے لاہور کے عدبی حلقوں میں بہت مشہور رہے پھر جرمنی چلے گئے اور پھر کینیڈا آئے اردو انٹرنیشنل کا مشاعرے میں پہلی بار وہ شریک ہو رہے ہیں خاندر نیوک یزدانی جالندری ہمارے بہت بزرگ شاعر ہیں گزرے ہیں ان کے صاحب زادے ہیں اور خود بہت اچھے شاعر ہیں جدید نظم کے جدید غزل کے بے انتہا با کمال شاعر جناب حامد یزدانی صاحب سے مگزاری شکر امول کا تشریف لائیں غزل کا مطلب روشنی تیری تھی جس نے رنگ سے چھانا مجھے روشنی تیری تھی جس نے رنگ سے چھانا مجھے ورنہ کب قوسے کزا کے بس میں تھا پانا مجھے شاعر سمات فرمائیے میں تلاوت کر رہا ہوں رہلِ نسیاں پر تمہیں میں تلاوت کر رہا ہوں رہلِ نسیاں پر تمہیں تم بھی تسبیحِ فراموشی پر دہرانا مجھے میں تلاوت کر رہا ہوں رہلِ نسیاں پر تمہیں میں تلاوت کر رہا ہوں رہلِ نسیاں پر تمہیں تم بھی تسبیحِ فراموشی پر دہرانا مجھے اہدِ رفتہ کے شکستہ عکس کی تقرار ہوں اہدِ رفتہ کے شکستہ عکس کی تقرار ہوں تم سمجھ بیٹھے ہو کوئی آئینہ خانہ مجھے اہدِ رفتہ کے شکستہ عکس کی تقرار ہوں تم سمجھ بیٹھے ہو کوئی آئینہ خانہ مجھے کھولتا ہوں شب کی جب کھڑ کی تو نیلے سہن میں کھولتا ہوں شب کی جب کھڑ کی تو نیلے سہن میں چاند اک رکھا ہوا ملتا ہے روزانہ مجھے کھولتا ہوں شب کی جب کھڑ کی تو نیلے سہن میں چاند اک رکھا ہوا ملتا ہے روزانہ مجھے مقتہ دیکھئے کہ تیری کڑواہت ہوں حامد اور تیرے لہجے میں ہوں تیری کڑواہت ہوں حامد اور تیرے لہجے میں ہوں اے میرے شیری سخن تو ہی نہ پہچانا مجھے تیری کڑواہت ہوں حامد اور تیرے لہجے میں ہوں اے میرے شیرین سخن تو ہی نہ پہچانا مجھے اجادت ہے اور غزلیہ کیونکہ اور دوستوں کو بھی پڑھنا صاحب صدقی اجادت سے مطلع ہے آج انیک صاحب بھی جہاں بیٹھے ہیں تو ان سے ہم تصوف کی باتیں سنتے ہیں مطلع سماس تن خاکی پرے کاہ بیاباں جان رکھا تھا تن خاکی پرے کاہ بیاباں جان رکھا تھا اسی مشکل کو ہم نے عمر بھر آسان رکھا تھا تن خاکی پرے کاہ بیاباں جان رکھا تھا اسی مشکل کو ہم نے عمر بھر آسان رکھا تھا بہت سادہ سی ایک دیوار تھی دیوارے ہستی بھی بہت سادہ سی ایک دیوار تھی دیوارے ہستی بھی میرے ہونے کی حیرت نے مجھے حیران رکھا تھا بہت سادہ سی ایک دیوار تھی دیوارے ہستی بھی بہت سادہ سی ایک دیوار تھی دیوارے ہستی بھی میرے ہونے کی حیرت نے مجھے حیران رکھا تھا اور کہ پھر کانوں میں آغاز سفر کی گھنٹیاں گونجیں کہ پھر کانوں میں آغاز سفر کی گھنٹیاں گونجیں ابھی تو آئے تھے دہلیس پر سامان رکھا تھا کہ پھر کانوں میں آغاز سفر کی گھنٹیاں گونجیں ابھی تو آئے تھے دہلیس پر سامان رکھا تھا نگاہوں میں دہکتے موسموں کی راکھ اڑتی ہے نگاہوں میں دہکتے موسموں کی راکھ اڑتی ہے وہ منظر کیا ہوئے جن میں گلے پیمان رکھا تھا کچھ ایسا بوجھ تھا حامد میری پلکیں نہ اڑتی تھیں کہ آنکھوں پر کسی کے خواب کا احسان رکھا تھا کچھ ایسا بوجھ تھا حامد میری پلکیں نہ اڑتی تھیں کی آنکھوں پر کسی کے خواب کا احسان رکھا تھا تنیخہ کی پرے کاہ بیابان جان رکھا تھا اسی مشکل کو ہم نے عمر بھر آسان رکھا بہت شکریہ جو پنجابی میں بھی اردو میں بھی اشار کہتا تھا ایک ایسے شخص شاک کو ہم نے یہاں مہمان رکھا تھا تو تشریف میں زحمتہ کلام دوں گا رشید ندیم کو جو کہ پنجابی اور اردو زبان دونوں کے شاعر ہیں اور بہت ہی باکمال شاعر دونوں زبانوں میں شیر کہتے ہیں رشید ندیم ایک غزل سب تیرے بادے گلفام سے نکلے ہوئے ہیں سب تیرے بادے گلفام سے نکلے ہوئے ہیں جتنے نشے ہیں تیرے جام سے نکلے ہوئے ہیں جس طرف دیکھیں تیرے اسم کا پھیلا ہے تلسم جس طرف دیکھیں تیرے اسم کا پھیلا ہے تلسم نام جتنے ہیں تیرے نام سے نکلے ہوئے ہیں جس طرف دیکھیں تیرے اسم کا پھیلا ہے تلسم نام جتنے ہیں تیرے نام سے نکلے ہوئے ہیں ہم بھی کرتے ہیں شب و روز اسی گھر کا تواف ہاں فقط جامع احرام سے نکلے ہوئے ہیں ہم بھی کرتے ہیں شب و روز اسی گھر کا تواف ہاں فقط جامع احرام سے نکلے ہوئے ہیں ڈھونڈنے اٹھے ہو اب سانچ صویرے جس کو ڈھونڈنے ہم بھی اسے شام سے نکلے ہوئے ہیں تیری دہلیز پہ ہی آکے کریں گے سجدہ تیری دہلیز پہ ہی آکے کریں گے سجدہ سب کے سب تیرے درو بام سے نکلے ہوئے ہیں تیری دہلیز پہ ہی آکے کریں گے سجدہ سب کے سب تیرے درو بام سے نکلے ہوئے ہیں سارے آزادہ و خود بھی ہیں گرفتار تیرے سارے آزادہ و خود بھی ہیں گرفتار تیرے پر سمجھتے ہیں تیرے دام سے نکلے ہوئے ہیں اور اپنی یہ تحمت تکفیر بچا کر رکھ لے ناسیا ہم تیرے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں اپنی یہ تحمت تکفیر بچا کر رکھ لے ناسیا ہم تیرے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں اور بھول جاتے ہیں کسی عالم حیرت میں ندیم ورنہ گھر سے تو کسی کام سے نکلے ہوئے ہیں اپنی یہ تحمت تکفیر بچا کر رکھ لے ناسیا ہم تیرے اسلام سے نکلے ہوئے ہیں ایک مسلسل غزل ہے وعدت الوجود کا حوالہ ہے سب سے میرا یارانا انلشک انلشک سب سے میرا یارانا انلشک انلشک کوئی نہیں بے گانا انلشک انلشک ایک روز مجھے دار پہ منصور نے پوچھا تم نے مجھے پہچانا انلشک انلشک ایک روز مجھے دار پہ منصور نے پوچھا تم نے مجھے پہچانا انلشک انلشک ہر آنکھ ہے وارفتہ نزارہ مجھے دیکھ اے نرگ سے مستانا انلشک انلشک ہر آنکھ ہے وارفتہ نزارہ مجھے دیکھ اے نرگ سے مستانا انلشک انلشک آشک ہو کے ما شوق سبھی روپ ہیں میرے ہو شما کے پروانا انلشک انلشک ہر ساجد و مسجود کا میں قبلہ مقصود مسجد ہو کے بدخانا انلشک انلشک ہر ساجد و مسجود کا میں قبلہ مقصود ہو مسجد ہو کے بدخانا انلشک انلشک میرے لیے گونجے سر مقتل تیرے نارے میرے لیے گونجے سر مقتل تیرے نارے اے جلت رندانا انلشک انلشک ہر آئینہ خانے میں میری جلوہ گری ہے ہر آئینہ خانے میں میری جلوہ گری ہے بستی ہو کے ویرانا انلشک انلشک اکسے رخے جانا ہو کے رکھ سے دلے بس مل ہے میرا سنم خانا اور اے مجمع شوریدہ سرا مل کے لگانا ایک نعرہ مستانا سب سے میرا یارانا کوئی نہیں بے گانا ہمارے جدید اردو منظر نامے میں کچھ تایک صدی سے یہ آواز مسلسل گھنج رہی ہے کہ اردو غزل ختم ہو چکی ہے لیکن اس سنف سخن نے ایسے ایسے پیکر تراشی ہیں کہ آج بھی اس سنف کو اپنی عدبی روایت سے علاق کرنا تقریباً ناممکن ہے ہر دور میں ایسے شاعر پیدا ہوتے رہے ہیں ہمارے جدید زمانے میں بھی جو اپنے کلام کے وجہ سے اس سنف میں نمائع کرتے رہے ہیں ایسے ہی ایک شاعر جو پاکستان میں تھی تب ہی بھی ان کو جدید غزل کا ایک بہت ہی نمائندہ شاعر سمجھا جاتا تھا جب وہ مائیگریشن ہجرت کر کے یہاں آئے تو بھی یہاں ان کو جدید غزل کا ایک نمائندہ شاعر سمجھا جاتا ہے پوری اردو کا دنیا میں اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے حجرت کے بعد اس شہر کو منتخب کیا اپنے رہنے کے لیے اور آج اس تقریب کی اصل میں زبان وہی ہیں اور ان کو ہی میں دعوت دوں گا جناب عرفان ستار صاحب بہت شکریہ شفاق صاحب ایک منٹ میں لوں گا صرف اجازہ طلب کرنے سے پہلے کچھ لوگ آپ کی زندگی کے سفر میں آتے ہیں چلے جاتے ہیں اور ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کردار ہوتا ہے اور بعض اوقات ان لوگوں کو خود نہیں معلوم ہوتا کہ انہوں نے کسی کی زندگی میں کیا کردار ادا کیا ہے تو آج یہ موقع ہے آپ سب کی موجودگی میں میں کچھ اکنالیج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صاحب جنہیں انیک احمد کے نام سے آپ سب جانتے ہیں یہ نہ ہوتے تو میری جون ایلیا سے کبھی قربت نہ ہوتی اور جو کچھ میں نے ان سے سیکھا اگر کہیں کوئی چمک کہیں نظر آتی ہے تو وہ انہی کی دین ہے اور یہ نہ ہوتے تو کراچی کا ایک بہت موقع عدبی حلقہ تھا عظم بہزات کی ایک نشست ہوا کرتی تھی وہاں مجھے پہنچانے والے میرا تعرف کرانے والے بھی انیک احمد ہی تھے تو یہ 1995 میں میں شاعری کا شوق کچھ متعلق اور ٹوٹے پھوٹے مصرے لیے اس نشست میں پہنچا تھا تو یہ میرے ابتدائی دنوں کے گواہ ہیں تو بہت مجھے خوشی ہے کہ آج وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں ایک آسانی ہمیں یہ ہو گئی کہ ان کی ریایت سے ہم پرانی غزنیں سنا سکتے ہیں ان کے لئے نہیں ہوں گی وہ ساری اجازت مطلع وہی کراچی کے شب و روز یاد کرتے ہوئے کہ مجلسِ غم نہ کوئی بز میں ترب کیا کرتے مجلسِ غم نہ کوئی بز میں ترب کیا کرتے گھر ہی جا سکتے تھے آوار اے شب کیا کرتے مجلسِ غم نہ کوئی بز میں ترب کیا کرتے گھر ہی جا سکتے تھے آوار اے شب کیا کرتے اور انیق سنیں کہ یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی تب اسے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے ہیں یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی یہ تو اچھا کیا تنہائی کی عادت رکھی تب اسے چھوڑ دیا ہوتا تو اب کیا کرتے اور روشنی رنگ مہک تائر خوش لہن سبا روشنی رنگ مہک تائر خوش لہن سبا تو نہ آتا جو چمن میں تو یہ سب کیا کرتے روشنی رنگ مہک تائر خوش لہن سبا تو نہ آتا جو چمن میں تو یہ سب کیا کرتے اور دل کا غم دل میں لیے لوٹ گئے ہم چپ چاپ دل کا غم دل میں لیے لوڑ گئے ہم چھپ چاپ کوئی سنتا ہی نہ تھا شورو شغب کیا کرتے دل کا غم دل میں لیے لوڑ گئے ہم چھپ چاپ کوئی سنتا ہی نہ تھا شورو شغب کیا کرتے اور بات کرنے میں ہمیں کونسی دشواری تھی سردان بات کرنے میں ہمیں کونسی دشواری تھی اس کی آنکھوں سے تخاطب تھا سو لب کیا کرتے بات کرنے میں ہمیں کون سی دشواری تھی بات کرنے میں ہمیں کون سی دشواری تھی اس کی آنکھوں سے تخاتب تھا سو لب کیا کرتے اور کچھ کیا ہوتا تو پھر زام بھی اچھا لگتا کچھ کیا ہوتا تو پھر زام بھی اچھا لگتا ہم زیانکار تھے اعلان نصب کیا کرتے کچھ کیا ہوتا تو پھر زام بھی اچھا لگتا ہم زیاں کار تھے اعلانیں نصب کیا کرتے اور تُو نے دیوانوں سے مو پھیر لیا ٹھیک کیا تُو نے دیوانوں سے مو پھیر لیا ٹھیک کیا ان کا کچھ ٹھیک نہیں تھا کہ یہ کب کیا کرتے تُو نے دیوانوں سے مو پھیر لیا ٹھیک کیا ان کا کچھ ٹھیک نہیں تھا کہ یہ کب کیا کرتے اور یہی ہونا تھا جو عرفان تیرے ساتھ ہوا یہی ہونا تھا جو عرفان تیرے ساتھ ہوا منکرِ میر بھلا تیرا عدب کیا کرتے یہی ہونا تھا یہی ہونا تھا جو عرفان تیرے ساتھ ہوا منکرِ میر بھلا تیرا عدب کیا کرتے مجلسِ غم نہ کوئی بزمِ طرب کیا کرتے گھر ہی جا سکتے تھے آوارہِ شب کیا کرتے ایک اور غزر اللہ پہ احباب کی سنی وہ یہ خاص طور پہ انیخ کے لیے کہ مقابلے پہ میرے خود میرے سوا کوئی ہے مقابلے پہ میرے خود میرے سوا کوئی ہے نبردِ ذات سے بڑھ کر بھی مارکہ کوئی ہے مقابلے پہ میرے خود میرے سوا کوئی ہے نبردِ ذات سے بڑھ کر بھی مارکہ کوئی ہے اور کوئی تو ہے مجھے میرے خلاف کرتا ہوا کوئی تو ہے مجھے میرے خلاف کرتا ہوا سوال یہ ہے وہ میں ہوں کے دوسرا کوئی ہے کوئی تو ہے مجھے میرے خلاف کرتا ہوا سوال یہ ہے وہ میں ہوں کے دوسرا کوئی ہے اور تماشا ختم ہوا تو کوئی نہ ہوگا یہاں تماشا ختم ہوا تو کوئی نہ ہوگا یہاں یہ لوگ دیکھنے والے ہیں سوچتا کوئی ہے تماشا ختم ہوا تو کوئی نہ ہوگا یہاں یہ لوگ دیکھنے والے ہیں سوچتا کوئی ہے اور سنا یہ ہے کہ ہے سب کے لئے کوئی نہ کوئی سنا یہ ہے کہ ہے سب کے لئے کوئی نہ کوئی تو یعنی میرے لیے بھی ہے کوئی کیا کوئی ہے سنا یہ ہے کہ ہے سب کے لیے کوئی نہ کوئی سنا یہ ہے کہ ہے سب کے لیے کوئی نہ کوئی تو یعنی میرے لیے بھی ہے کوئی کیا کوئی ہے وہ مجھ بہار سے گزرا تو کھل اٹھا کیسا وہ مجھ بہار سے گزرا تو کھل اٹھا کیسا کوئی بتائے کہ ایسا ہرا بھرا کوئی ہے وہ مجھ بہار سے گزرا تو کھل اٹھا کیسا کوئی بتائے کہ ایسا ہرا بھرا کوئی ہے طبیبِ عشق ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا طبیبِ عشق ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا مریض ہوں گے مگر مجھ سے مقتلہ کوئی ہے طبیبِ عشق ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا مریض ہوں گے مگر مجھ سے مقتلہ کوئی ہے اور میرے سکوت میں شامل میرے سخن میں شریک میرے سکوت میں شامل میرے سخن میں شریک حسین بہت ہیں مگر اس مزاج کا کوئی ہے میرے سکوت میں شامل میرے سخن میں شریک حسین بہت ہیں مگر اس مزاج کا کوئی ہے جسے توجہ سے وحشت ہو دل بری سے گریز جسے توجہ سے وحشت ہو دل بری سے گریز تمام شہر میں مجھ ایسا سر پھیرا کوئی ہے جس سے توجہ سے وحشت ہو دل بری سے گریز تمام شہر میں مجھ ایسا سر پھیرا کوئی ہے اور انیک سخن بغیر کبھی ہو سکا کوئی موجود سخن بغیر کبھی ہو سکا کوئی موجود کوئی امام پیمبر ولی خدا کوئی ہے سخن بغیر کبھی ہو سکا کوئی موجود کوئی امام پیمبر ولی خدا کوئی ہے اور تیرا خیال تھا کوئی مجھے بچا لے گا تیرا خیال تھا کوئی مجھے بچا لے گا یہ دیکھ ڈوب رہا ہوں میں چل دکھا کوئی ہے تیرا خیال تھا کوئی مجھے بچا لے گا یہ دیکھ ڈوب رہا ہوں میں چل دکھا کوئی ہے یہ دور وہ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی نہیں یہ دور وہ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی نہیں کسی کا کوئی نہیں ہے بتا تیرا کوئی ہے یہ دور وہ ہے کہ جس میں کسی کا کوئی نہیں کسی کا کوئی نہیں ہے بتا تیرا کوئی ہے یہ ہم ہی ہیں کہ کسی کے اگر ہوئے تو ہوئے یہ ہم ہی ہیں کہ کسی کے اگر ہوئے تو ہوئے تمہارا کیا ہے کوئی ہوگا کوئی تھا کوئی ہے یہ ہم ہی ہیں کہ کسی کے اگر ہوئے تو ہوئے تمہارا کیا ہے کوئی ہوگا کوئی تھا کوئی ہے مقابلے پہ میرے خود میرے سوا کوئی ہے نبرد ذات سے بڑھ کر بیمارے کا کوئی ہے بہت خوبصورت غزلیں اور تازہ کلام بھی پرانا کلام انہوں نے سنایا اس میں جو خوبصورتی ہے جو تازہ کلام ہے اس میں بھی یہی ہے تو بہت ہی انیخ صاحب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پرانی غزلیں اپنے سنائی مگر ہم ان کے نئے غزلیں بھی سنتے رہیں اور میرے خواہ سے ان سے تیسری غزل کے فرمائش کر لی جائے اور وہ بھی سوالے سے کہ تم ہی بتاؤ تمہارے سوا دوسرا کوئی ہے میں جس سے ایک غزل اور سن سکوں اشوار تم ہی بتاؤ تمہارے یہاں اور دوسرا کوئی ہے یہ نئی غزلوں میں سے ہے نسبتا احباب کا کرم ہے کہ خود پر کھلا ہوں میں مجھ کو کہاں خبر تھی کہ اتنا برا ہوں میں احباب کا کرم ہے کہ خود پر کھلا ہوں میں مجھ کو کہاں خبر تھی کہ اتنا برا ہوں میں اور خود سے مجھے جو ہے وہ گلہ کس سے میں کروں خود سے مجھے جو ہے وہ گلہ کس سے میں کروں مجھ کو منائے کون کہ خود سے خفا ہوں میں خود سے مجھے جو ہے وہ گلہ کس سے میں کروں مجھ کو منائے کون کہ خود سے خفا ہوں میں اٹھے جو اس طرف وہ نظر ہی کہیں نہیں اٹھے جو اس طرف وہ نظر ہی کہیں نہیں ایک شہر کم نگاہ میں کھویا ہوا ہوں میں اٹھے جو اس طرف وہ نظر ہی کہیں نہیں ایک شہر کم نگاہ میں کھویا ہوا ہوں میں اور تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا یار تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا یار پہلے سمجھتو جاؤں کہ کیا چاہتا ہوں میں تجھ سے نہیں کہوں گا تو کس سے کہوں گا یار پہلے سمجھتو جاؤں کہ کیا چاہتا ہوں میں اور کیا اور چاہتے ہیں یہ دیدہ ورانِ اثر ہشفاقوی کیا اور چاہتے ہیں یہ دیدہ ورانِ اثر آدھی منافقت کا تو ہو ہی گیا ہوں میں کیا اور چاہتے ہیں یہ دیدہ ورانِ اثر کیا اور چاہتے ہیں سردار خان کیا اور چاہتے ہیں یہ دیدہ ورانِ اثر آدھی منافقت کا تو ہو ہی گیا ہوں میں اور مل جائیں گے بہت سے تجھے مسلحت پسند مل جائیں گے بہت سے تجھے مسلحت پسند مجھ سے نہ سر کھپا کے بہت سر پھیرا ہوں میں مل جائیں گے بہت سے تجھے مسلحت پسند مجھ سے نہ سر کھپا کے بہت سر پھیرا ہوں میں اب آئی نہ بھی پوچھ رہا ہے تو کیا کہوں اب آئی نہ بھی پوچھ رہا ہے تو کیا کہوں حسرت بھری نگاہ سے کیا دیکھتا ہوں میں اب آئی نہ بھی پوچھ رہا ہے تو کیا کہوں حسرت بھری نگاہ سے کیا دیکھتا ہوں میں اور باہر ہے زندگی کی ضرورت میں زندگی باہر ہے زندگی کی ضرورت میں زندگی اندر سے ایک عمر ہوئی مر چکا ہوں میں باہر ہے زندگی کی ضرورت میں زندگی اندر سے ایک عمر ہوئی مر چکا ہوں میں رہتا ہے ایک حجوم یہاں گوش بر غزل سنتا ہے کون درد سے جب چیختا ہوں میں رہتا ہے ایک حجوم یہاں گوش بر غزل سنتا ہے کون درد سے جب چیختا ہوں میں ہن حل طلب تو مسئلے کچھ اور بھی مگر ہن حل طلب تو مسئلے کچھ اور بھی مگر اپنے لئے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوں میں ہن حل طلب تو مسئلے کچھ اور بھی مگر اپنے لئے تو سب سے بڑا مسئلہ ہوں میں میں نے ہی تجھ جمال کو تجھ پر آیاں کیا میں نے ہی تجھ جمال کو تجھ پر آیاں کیا اے حسن خود پرست تیرا آئینہ ہوں میں میں نے ہی تجھ جمال کو تجھ پر آیاں کیا اے حسنِ خود پرست تیرا آئی نہ ہوں میں پہلے میں بولتا تھا بہت سوچتا تھا کم پہلے میں بولتا تھا بہت سوچتا تھا کم اب سوچتا زیادہ ہوں کم بولتا ہوں میں پہلے میں بولتا تھا بہت سوچتا تھا کم اب سوچتا زیادہ ہوں کم بولتا ہوں میں عرفان کیا تجھے یہ خبر ہے کہ ان دنوں عرفان کیا تجھے یہ خبر ہے کہ ان دنوں ہر دم فنہ کے باب میں کیوں سوچتا ہوں میں بہت شکریہ یہ تھے جنابی عرفان ستار صاحب جنہوں نے اپنی تینوں غزلوں میں سما بان دیا یہاں پر اور ایسے شائروں کی موجودگی میں ایسے شائر شہر کی وقار ہوتے ہیں اعتبار ہوتے ہیں سادب کا میار قائم ہوتا ہے ایسی ایک اور شخصیت جس کی وجہ سے اس شہر میں ہماری اردو شائری غزل کا خصوصاً اردو نظم کا میار قائم ہے اور نہ صرف ٹرونٹو بلکہ ٹرونٹو سے باہر بھی عالمی سطح پر ان کو ایک اردو کی جدید شائرہ کے طور پر پہچانا جاتا ہے وہ ہیں محترمہ نسیم سید صاحبہ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کلام سہمیں نواز ہے نسیم سید یہ نظم جو میں سنانے جا رہی ہوں کتابیں میرے ہونے کی وضاحت مانگتی تھی یہ مشاہروں میں سنانے والی نظم نہیں ہے لیکن آج عدوی بات ہے یہ ٹھائی لیکن ایسے بازوق سامین کم کم میرسر آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور خاص طور پہ انیق احمد آج ہمارے ساتھ ہیں جب بھی ہم کراچی جاتے ہیں یہ ہم جہد شخصیت ہیں آپ سب کو ہی معلوم ہوگا ان کے بارے میں اتنے ہی پرخلوس اتنے ہی محبت کرنے والے تو انیق احمد کی موجود کی میں نظم پڑھنا ہے دل تو چاہرہ تھا کچھ ہلکی ہلکی نظمیں پڑھو لیکن یقین نہیں ہے پرانی باری باری کتابیں میرے ہونے کی وضاحت مانگتی تھی ادھر وہ اس طرف کمرے میں میرے ایک وہ جو برگزیدہ شیلف ہے اس پر دھری ساری کتابیں ادھر وہ اس طرف کمرے میں میرے ایک وہ جو برگزیدہ شیلف ہے وہاں روشنی فکر کا دن بھر عجب اکرم زیتہ میں زو فکر انگیش سا ہنگام رہتا ہے ارستو کانٹ شیگل اور زکیول ارسزی یا پھر پلوٹینس کے جیسے فلسفی مصروف رہتے ہیں دجانے کیسی کیسی منتقی بحثوں کو سلجھانے میں الجانے میں گرہیں کھولنے گرہیں لگانے میں میں جب آٹا بھرے ہاتھوں سے ماتھے کا پسینہ پوچھتی آنگن سے اور دالان سے اور سہن سے مصروفیت کے انگنت پکھرے ہوئے لمحوں کو چنتی پاس سے ان کے گزرتی تھی تو وہ ایک برگزیدہ شیلف اور اس پر دھری ساری کتابیں مسکرا کے میرے ہونے کی وضاحت مانتی تھی میرے مصروف تر اور احوال کے ہر منتقی اسپات کو رسکت کر کے مجھ سے پوچھتی تھی زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے محبت کیا ہے لاش ہے کیا خدا کیا ہے الہیات میں موجود کی منتق کہ جو موجود ہے شیع ہے تو گویا آپ یہ اقرار کرتی ہیں خدا شیع ہے کہ جیسی منتقی باتوں میں الجھا کے مجھے حیرہ پریشہ چھوڑ دیتی تھی میں گھبرائے وے ہاتھوں سے لاعلمی کے ماتھے کا پسینہ پوچھتی شرمندہ شرمندہ سی اپنا سر جھکائے وہاں سے اٹھاتی مگر آج اور ہی کچھ بات تھی مگر آج اور ہی کچھ بات تھی میں درد زہ کے پر جلال و جان فضان و جدان سے تابندہ اور افشندہ اپنے بازووں میں معرفت کا سانس لیتا موجزہ تھامے عجب منزل سے ہو کے ایک عجب منزل پہ پہنچی تھی مگر آج اور ہی کچھ بات تھی میں درد زہ کے پر جلال و جان فضان و جدان سے تابندہ اور افشندہ اپنے بازووں میں معرفت کا سانس لیتا موجزہ تھامے عجب منزل سے ہو کے ایک عجب منزل میں پہنچی تھی سو یوں ہی باتو باتو میں کتابوں سے وہی پھر بات چل لکھ دی جو لہجے میں میرے لکھنتی گرہن سی لگاتی تھی مگر میں خود بھی حیرہ تھی وہی عالم کہ اپنا سر جھکائے نیچی نظروں دست بستہ تھی مگر لہجہ آجب تھا مگر لہجہ آجب تھا اس میں گھبراہٹ نہیں تھی تمکنت تھی مگر لہجہ آجب تھا اس میں گھبراہٹ نہیں تھی تمکنت تھی حضرت اعلیٰ لی انا زکیول عرسزی مرشد کروموسومس X اور Y ہیں یا پھر یہی شاید وہ کن کا موجزہ ہے جس کی بادز کن فقط ماں کو آتا ہے زکیول عرسزی مرشد کروموسومس X اور Y ہیں یا پھر یہی شاید وہ کن کا موجزہ ہے جس کی بادز کن فقط ماں کو آتا ہے صرف ان کی کونکھ نے کن کو جیا سمجھا ہے پالا ہاں میرے مرشد پلوٹینس خدا کو میں نے پہلے لامز میں بچے کے اپنے چھو کے دیکھا ہے ہاں پلوٹینس خدا کو میں نے پہلے لامز میں بچے کے اپنے چھو کے دیکھا ہے نہیں وہ شاید نہیں ہے نہیں وہ شاید نہیں ہے لمد سے ساس ہے حیرت ہے کوئی سرخوشی ہے مامتا ہے اور دردے زہے مرشد نہیں وہ شاید نہیں ہے لمس ہے احساس ہے حیرت ہے کوئی سرخوشی ہے مامتا ہے اور درد زی ہے مرشد مجھے صحیفے یہ جو میری کوک پہ اترے ہیں اترے انہیں پڑھ کے الہیات کے معنی کو سمجھی ہوں صحیفے یہ جو میری کوک پہ اترے انہیں پڑھ کے الہیات کے معنی کو سمجھی ہوں میں منطق کے سوالوں سے پٹی پتریلی گلیوں میں گلابی ننڈی ننڈیوں گلیوں کو تھام کے ساری چٹانوں کے سبی پرتوں سے گزری ہوں کشش کے واقعے سے خوب واقف ہوں زمین سے پیر کب جڑتے ہیں اور کیسے اکھڑتے ہیں میرے مرشدہ رستو جانتی ہوں میں میں اپنے برگزیدہ شیلف کے آگے نظر دیجی کیے گردن چھکائے دس بستہ ایک الگ لہجے میں کا نظرانہ لیے حاضر تھی میرے برگزیدہ شیلف کا گہرا گھنا سایا تھا مجھ پر میرے سر پہ بہت پیار سے اقرار سے سب خود کو میری سوچ میں آراستہ سا کر رہی تھی جو کتابیں مجھ سے میرے ہونے کی وضاحت مانگتی تھیں دل لہو ہوتا ہے ہو آنکھیں لہو مت کیجیو چاہتی ہے جو یہ دنیا وہ کبھو مت کیجیو رئیو میوے گفتگو ایک آرزو سے رات دن رئیو میوے گفتگو ایک آرزو سے رات دن آرزو جبرو برو ہو گفتگو مت کیجیو اور جانیوں اس کو تبرک بارگہ ہے اسکا جانیوں اس کو تبرک بارگہ ہے اسکا جب مسک جائے کوئی دھڑکن رفو مد کیجیو جانیوں اس کو تبرک بارگہ ہے اسکا جب مسک جائے کوئی دھڑکن رفو مد کیجیو اور سورہ یوسف ہے وہ رخ دیت کو تاکی دھو ایسے چہرے کی تلاوت بے وزو مدھے لیو چاک پر کیسے ڈھلا ہے کون کس آوے کا ہے چاک پر کیسے ڈھلا ہے کون کس آوے کا ہے جانیوں سب آئینہ پر رو بھرو مت کیجیو اور دربدر کاسا بکف شورت قزیدوں کا یہ غول دربدر کاسا بکف شورت قزیدوں کا یہ غول ان سے عبرت لیجیو یہاں ہو مت کیجیو یہ تھی محترمہ نصیم صحیح صاحبہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت اور فکری نظم سنائی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی خوبصورت غزل بھی یہاں پیش کی تو انہوں نے نظم جو پیش کی تو مجھے بھی خیال آیا ہے کہ مجھے بھی نظم پڑھنی چاہیے تو مختصر نظمیں ہیں دو اس نظم کا انوان ہے مجھے کوئی یاد کیوں کرے گا پیمبروں سے زمین خالی تو میں خدا سے بھرا ہوا آسمان لے کر کسے دکھاؤں گا سیدھا رستہ پیمبروں سے زمین خالی تو میں خدا سے بھرا ہوا آسمان لے کر کسے دکھاؤں گا سیدھا رستہ کوئی میری بات کیوں سنے گا کوئی میرے ساتھ کیوں چلے گا زمین پہ سب موجزوں کی فصلیں بھی کٹ چکی ہیں زمین پہ سب موجزوں کی فصلیں بھی کٹ چکی ہیں جہانے دانش کی جائدادیں بھی بڑھ چکی ہیں ہزار ہاں صد ہزار صدیاں بس ایک پل میں سمٹ چکی ہیں میں ایک پل سے بھی کم ہوں اس وہ سطح جہاں میں سو جب یہ پل بھی گزر چکے گا کوئی میری بات کیوں کرے گا کوئی مجھے یاد کیوں کرے گا پیمبروں سے زمین خالی تو میں خدا سے بھرا ہوا آسمان لے کر کسے دکھاؤں گا سیدھا رستہ کوئی میری بات کیوں سنے گا کوئی میرے ساتھ کیوں چلے گا زمین پہ سب موجزوں کی فصلیں بھی کٹ چکی ہیں جہان دانش کی جائدادیں بھی بڑھ چکی ہیں ہزار ہاں صد ہزار صدیاں بس ایک پل میں سمٹ چکی ہیں سو جب یہ پل بھی گزر چکے گا کوئی میری بات کیوں کرے گا کوئی مجھے یاد کیوں کرے گا اور ایک اور ناظمہ یہ بھی مختصر ہے اس کا عنوان ہے مکمل رائے ہماری ساری باتیں سب رویے اور سارے فیصلے بس چند مفروضوں پہ قائم ہیں ہماری ساری باتیں سب رویے اور سارے فیصلے بس چند مفروضوں پہ قائم ہیں ہوا تازہ خیالوں کی جب ان کو چھوکے چلتی ہے تو پھر ان سب رویوں ساری باتوں اور سارے فیصلوں کی ایک نئی صورت نکلتی ہے ہماری شخصیت بھی ایک نئے سانچے میں ڈھلتی ہے ہر ایک لمحہ بدلتی شخصیت کے نتنے سانچے کسی تکمیل کی خواہش میں بے تکمیل رہتے ہیں مکمل کوئی مفروضہ نہیں اپنا تو پھر ہم نامکمل لوگ اس دنیا کے ہر ایک مسئلے پر کس لیے اپنی مکمل رائے دیتے ہیں مکمل رائے دیتے ہیں ہماری ساری باتیں سب رویے اور سارے فیصلے بس چند مفروضوں پر قائم ہیں ہوا تازہ خیالوں کی جب ان کو چھوکے چلتی ہے تو پھر ان سب رویوں ساری باتوں اور سارے فیصلوں کی ایک نئی صورت نکلتی ہے ہماری شخصیت بھی ایک نئے سانچے میں ڈھلتی ہے ہر ایک لمحہ بدلتی شخصیت کے نتنے سانچے کسی تکمیل کی خواہش میں بے تکمیل رہتے ہیں مکمل کوئی مفروضہ نہیں اپنا تو پھر ہم نامکمل لوگ اس دنیا کے ہر ایک مسئلے پر کس لیے اپنی مکمل رائے دیتے ہیں مکمل ایک نظمہ ہے اس کے زندگی کے عشرے چار زندگی کے عشرے چار تین میں گما بیٹھا زندگی کے عشرے چار تین میں گما بیٹھا ایک اس تفکر میں زندگی کا مطلب کیا کائنات کے اندر فرد کی حقیقت کیا نفرتوں کی منڈی میں قیمت محبت کیا دوسرے میں یہ سوچا پھول میرے آنگن میں روز کیوں نہیں کھلتے نم ہواوں کے جھونکے آگ کیوں اگلتے ہیں نم ہواوں کے جھونکے آگ کیوں اگلتے ہیں کیوں ہواوں کے ناخن زخم گل کھرچتے ہیں اور تیسرا عشرہ بے یقینیوں کا تھا جس میں میں نے یہ سوچا جس میں میں نے یہ جانا یعنی میں نے جو سوچا یعنی میں نے جو جانا صرف ایک جھونکا تھا ریشمی ہواوں کا کیوں نہ چوتھے عشرے کو اس طرح گزارے ہم زندگی کی ظلفوں کو پیار سے سمارے ہم تم صدائیں دو ہم کو اور تمہیں پکارے ہم کیوں نہ چوتھے عشرے کو اس طرح گزارے ہم تو خواتین و حضرات میرے خالصے یہاں سارے چوتھے عشرے والے تھے پہلال بڑا بدل کہتے ہیں رہنے دو ابھی ساغ اور امینہ میرے آگے تو ہم سب کو چوتھے عشرے زندگی کی ظلفیں پیار سے سمارنے کی کوشش کرتے رہنے چاہیے یہاں پر میں اب ہمارے جو آخر میں جو شاعر کو میں زحمت دوں گا بڑا ان کا نام ہے ہمارے سینے ترین شاعروں میں ہیں مزایہ شاعری میں سنجیدہ شاعری میں دونوں شاعری میں ہیں اور شاعری اور بچپن سے ہے خاندان کمیں ورسے میں ملی ہے سید محمد جعفری جیسے لوگ ان کے سرپرست ہیں ان سے ان کا تعلق رہے میری مراد محترم زامین جعفری صاحب سے ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے انہوں سے ہیں انہوں نے آنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ نظامت تو تم کر رہے تو میں ایک غزل لاؤں کے دو غزل تم بتا دینا میں نے کہا لائیے گا تو آپ تین لیکن پڑھئے گا دو میں خود فرمائش کروں گا تو آپ پڑھئے گا تیسری صاحب یہ غزل سماز فرمائیے کہ جو بھی دل میں ہے کہو پاسِ عدب رہنے دو جو بھی دل میں ہے کہو پاسِ عدب رہنے دو ایسی فرصودہ رسومات کو اب رہنے دو ایسی فرصودہ رسومات کو اب رہنے دو تیر قسم سے آیا ہے یہی کافی ہے تیر کے سمت سے آیا ہے یہی کافی ہے تیر انداز کا اب نام و نصب رہنے دو تیر کے سمت سے آیا ہے یہی کافی ہے تیر انداز کا اب نام و نصب رہنے دو مجھ سے اترے ہوئے چہرے نہیں دیکھے جاتے ہیں مجھ سے اترے ہوئے چہرے نہیں دیکھے جاتے کوئی پوچھے بھی تو کہتا ہوں سبب رہنے دو کوئی پوچھے بھی تو کہتا ہوں سبب رہنے دو اور جس کو خرشید قیامت سے اجالہ نہ ملے جس کو خرشید قیامت سے اجالہ نہ ملے کیا جب گر وہ کہے ظلمت شب رہنے دو کیا جب گر وہ کہے ظلمت شب رہنے دو وہ دل کا اسرار ہے جو دل میں ہے کہہ دوں ان سے دل کا اسرار ہے جو دل میں ہے کہہ دوں ان سے ذہن کہتا ہے وہ اب وہ نہیں اب رہنے دو ذہن کہتا ہے دل کا اسرار ہے جو دل میں ہے کہہ دو ان سے ذہن کہتا ہے وہ اب وہ نہیں اب رہنے دو اور کون رکھتا ہے رہو رسم زمانہ کا خیال کون رکھتا ہے رہو رسم زمانہ کا خیال صرف کہنے کی یہ باتیں ہیں یہ سب رہنے دو صرف کہنے کی یہ باتیں ہیں یہ سب رہنے دو اور شیر سمانہ فرمائیے کہ مجھ کو توفہ نے ڈبویا نہیں خود ڈوبا ہوں مجھ کو توفہ نے ڈبویا نہیں خود ڈوبا ہوں اہل ساحل سے کہو جشن ترب رہنے دو اہل ساحل سے کہو جشن ترب رہنے دو اور اکس قاتل نظر آجائے نہ زخموں میں کہیں اکس قاتل نظر آجائے نہ زخموں میں کہیں جیسے مقتل میں پڑا ہوں اسی ڈھب رہنے دو اکس قاتل نظر آجائے نہ زخموں میں کہیں جیسے مقتل میں پڑا ہوں اسی ڈھب رہنے دو اور مقتل سمائے فرمائیے کہ کہتے اقدار میں یہ محروم رووت زامن کہتے اقدار میں یہ محروم رووت زامن کیا ضرورت ہے تکلف کی یہ سب رہنے دو تو یہ تھی صاحب عزل یہ ایک اور عزل صاحب تمہاریے کہ پوشیدہ ہے کچھ پردہ اسرار کے پیچھے پوشیدہ ہے کچھ پردہ اسرار کے پیچھے ہے کرب نمائن تیرے انکار کے پیچھے ہے کرب نمائن تیرے انکار کے پیچھے اور سائے کے بھلا کیا قد و قامت سے الہجنا سورج سے تو نمٹو جو ہے دیوار کے پیچھے اور لوٹ آئے ہیں خاموش نہ دیکھی گئی ہم سے لوٹ آئے ہیں خاموش نہ دیکھی گئی ہم سے عرصانی دل رونق بازار کے پیچھے لوٹ آئے ہیں خاموش نہ دیکھی گئی ہم سے ارزانی دل رونق بازار کے پیچھے اور پاگل تو نہیں ہو جو یہ چہروں پہ سکون ہے پاگل تو نہیں ہو جو یہ چہروں پہ سکون ہے کیوں بیٹھے ہو ہلتی ہوئی دیوار کے پیچھے کیوں بیٹھے ہو ہلتی ہوئی دیوار کے پیچھے اور گر سچ ہے تمہیں تر کے مراسم کا نہیں دکھ پھر کیا ہے یہ سب چشمیں گوہربار کے پیچھے اور دراصل نگاہوں میں کھٹکتا ہے میرا سر دراصل نگاہوں میں کھٹکتا ہے میرا سر ہیں لوگ بظاہر میری دستار کے پیچھے ہیں لوگ بظاہر میری دستار کے پیچھے اور شیر سنیے کہ دنیا کی نگاہوں میں تو میں ناچ رہا ہوں دنیا کی نگاہوں میں تو میں ناچ رہا ہوں وہ ڈور لیے بیٹھا ہے دیوار کے پیچھے وہ ڈور لیے بیٹھا ہے دیوار کے پیچھے اور مقتہ ہے کہ کیوں لگتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے دل کسی آواز کیوں لگتے ہیں یہ ٹوٹے ہوئے دل کسی آواز کیا راز ہے زامن ترے اشاعر کے پیچھے بڑی نوازش زامن بھائی نے بہت اچھے غزلیں سنائیں اور میں نے اس لئے کہا کہ بنائی طور پر ایک زمانے من کا تعریف ہی ہو گیا تو مزائی اشاعری کرتے ہیں لیکن جتنی سنجید اشاعری آپ نے سنی آپ دیکھیں گے کہ ان کے قادر و کلامی کتنی تھی کس کس رخ سے روایت کے اندر نشیر نکالے خواتین ازاد یہ تھا ہمارے شہرہ کی فیرز جو آج اپنا کلام پیش کرنے والے تھے یہاں پر اور جیسا کہ شروع میں عرفان نے تعریف کراتے ہوئے بتایا تھا ہمارے میمان خصوصی انیخ کے بارے میں انیخ خیمت صاحب کے بارے میں تو جو واقعی بات ہے کہ میریشت میں اور ہمارے عدب کی دنیا میں جو ان سے تعریف ہوا تو ان کے جون ایلیہ صاحب کے حوالے سے ہوا جب بھی اور بلکہ پہلی ملاقات بھی ان سے جو ہے دبائی میں ہماری جون ایلیہ صاحب کے کیونکہ جون صاحب نے کہا نہیں آئے گا تو میں آؤں گا نہیں تو نہیں آؤں گا بلکل سا مشارعہ انہوں نے کہا ٹھیکے بھی آئیں گے تو وہیں ملاقات ہی تو یہ ان لوگوں میں کراچی کے جو ستر اور اسی کے دہائی میں جو بڑے لوگ پہتے ہیں ہمارے ماں کے شاعر عبداللہ علیم نصیر ترابی جون ایلیہ وغیرہ اس محفل کے یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بلکل جو ہے عدبی ذوق جسے کہتے ہیں جہاں پروان چڑھتا ہے جہاں تربیت ہوتی ہے اس سے تربیت یافتہ یہ تھے پھر دوسرے نے ان کو ایک اور موقع ملا اور یہ جو ہیں مذہبی پروگرام کے حوالے سے ان کو ٹیلیویجن پہ آنے لگے اور وہاں پر بھی انہوں نے ایک بلکل منفرد راہ نکالی کوئی مولویانہ نہیں ہے بلکہ فلسفیانہ اور عالمانہ گفتگو کی اور لوگوں کے دل جیت لئے پورے پاکستان میں ان کا نام جو ہے بالکل نمائع ہے اور اس کے اطراف میں اس سال ابھی جو یہاں تشریف رکھتے ہیں حکومت پاکستان نے انہیں ستارے امتیاز سے نوازا اب یہ ہے کہ میمان خصوصی کے اصدر سے ہم چاہیں گے کہ یہ کراچی کے اس دور کے بارے میں کوئی دبی محول کے بارے میں کچھ بات کریں اور کئی نہیں کم سے تو ہمارے نصیم سید کے عرفان ستر کے عرفان ستار کے اور امرز زفر کے ہم سب کے جو پسنددہ شہر جون علیہ صاحب کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائیں جناب انی قیمت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم استاد محترمہ شاہدہ حسن صاحبہ شدر محفل میں تو ان کے بارے میں ہمیشہ ان سے بھی کہتا ہوں اور بھی لوگوں سے کہتا ہوں اور زبان زدہ عام ہے یہ بات کہ ہم نے چل لوگوں سے جو لکھنا پڑھنا سیکھا ان میں سے ایک شاہدہ حسن ہے استاد محترم قدیم تعلق لیکن بنیادی حوالہ عدب یہ بالکل تہہ ہے اسکول کالیج یونیورسٹی لکھنا پڑھنا نشستیں بھکتانا یہ بس ایک لٹ لگ گئی تھی اچواق بھائی نے ذکر کیا ایسا ہی بس تھا اور اسی میں یہ ہوا کہ اسی میں ملاقات اچانک ہو گئی جون ایلیہ صاحب سے حالانکہ ہمیں کچھ باتیں ہیں اب آپ نے کیونکہ اب یہ بہت ساری باتیں ایسی ہیں میں تو چند رسمی کلمات ادا کرنے کے موڈ میں تھا کہ اچھی شاعری ہو رہی ہے وغیرہ 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 اور اسلام علیکم لیکن اب وہ اب اتنی ساری باتیں ہیں کیا کہا ہوں لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں آنا سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اس آدمی کا زندگی میں چند لوگوں نے جو مجھے متاثر کیا ان میں سے ایک عرفان ستار ہے اب میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں انہوں نے مجھے متاثر کیوں کیا بہت قریب سے میں نے انہیں دیکھا کچھ انہوں نے ذکری بھی کیا ایک دن حضب معمول میں اور جون صاحب ذاتی لمحے گزار رہے تھے جون بھا یاد ہے جون بھا یاد ہے یہ یہ تو جون صاحب نے مجھ سے کہا کہ میاں تم خوب آئے تو میں ذرا کوئی آدھے گھنٹے پہلے پہنچ گیا تو آفس سے اٹھ کر کہ دو افراد یاد وہ آنا چاہ رہے تھے انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے انہیں بلا لیا ایک یوسف تنویر ہیں اور ایک عرفان ستار ہیں میں بالکل واقف نہیں جون صاحب سے اصل میں تعلق بہت قریب تھا تو ان کے زندگی کے جو معاملات تقریباً ہر معاملے میں ہم شریک تھے وہ گھر کا معاملہ ہو باہر کا معاملہ ہو پیسوں کا معاملہ ہو یا پیسے گجارنے کا معاملہ ہو وہ سب ہم یہ کہ اس سے پوچھے جیسے ابھی عرفان نے کہا نا کہ یہ میرا نفس یہ میرا نفس ناتقہ وغیرہ وغیرہ اور اب وہ شعرانہ معاملات ہوتے عرفان نے اچھی بات کہی بھری محفل میں بھی وہ یہ بات کہہ دیتے تھے کہ یہ میرا ابو بکر صدیق ہے اب جون صاحب نے بہت ساری باتیں باتیں کی اتنے میں عرفان ستار اور یوسف تنویر یہ بہت بڑے وہ ڈیزائنر ہے اور عرفان کے بہت قریبی دوست وہ داخل ہوئے اور جون صاحب سے محبت عقیدت وغیرہ اس کا اظہار کیا وہ میری پہلی ملاقات تھی اور عرفان کے شیری سفر کا آغاز تھا لیکن ایک لگتا ہے نا وہ ایک چنگاری اور کہ یہ لڑکا عرفان کتا اچھا لگ رہا ہوگا لڑکا بولنا ہا نا وہ لڑکا سننا تو میں نے کہا یہ مجھے اب ان کے بارے میں میں شاید پہلی مرضہ بات کر رہا ہوں جینوین یہ آدمی جینوین اور یہ محض وقت گزاری کے لیے یہ نہیں آتے جون صاحب کے پاس لفظ ان کا مسئلہ ہے یہ لفظ ان کا مسئلہ ہے یہ بات بھی بڑا ذرا تھوڑے سی ایک عجیب سی بات ہے میرے ذہن میں ایک بات آئی محترمہ صدر محفل کہ یہ جو شائرانہ آلودگیاں ہوتی ہیں ان سے عرفان کو محفوظ رکھا جائے روشن خیال یہ میں نے فوراں آئی یہ بات اور میں جون صاحب سے بھی کہی کہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے جینوین ہے شیر اس کا مسئلہ ہے لفظ اس کا مسئلہ ہے ڈوپتا ہے اور یہ آگے جائے گا یہ میرے خیال ہے کہ شاید دو یا تین غزلیں عرفان نے اس وقت تک کہیں تھی ہم ذرا پرانے جیسے کہ اچواق بھائی نے ذکر کیا تو ہم کچھ محفلیں بھکتائے ہوئے اور وہ روشن بھی جانتے ہیں اس بات کو میں نے انہیں کچھ افراد سے ملوایا اس لیے یعنی اس خچے کے تحت کہ یہ غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں یعنی وہ ایک عدبی جو تربیت ہوتی ہے اگر کہیں اور چلے گئے کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں روشن کے کراچی کے معاملات بہت سے بہت سے چیزیں میں یہاں بیان نہیں کر سکتا کسی گروپ کا حصہ یہ نہ بنے وغیرہ وغیرہ تو خواجر عزی حیدر عظم بہزات لیاقت الیاسم خالی المعین اور اور کافی لوگ کراچیو نوجوان شورہ جہاں ہماری مستقل نشستیں ہوتی تھی تاجے پلوٹ پر ایک ایرانی کافی ہاؤس وہاں ایک دن میں نے عرفان سے کہا کہ عرفان تم وہاں چلنا ہم لوگ بیٹھیں گے اور ہم بیٹھتے ہیں تمہیں خوشی ہوگی وہاں بیٹھ کر ہم کھل کر بات کرتے ہیں یعنی صرف عدب ہمارا موضوع ہوتا ہے عرفان وہاں گئے اور پھر تو وہ جانے ہیا ایسا کھلا ایسا کھلا عرفان نے وہاں پھر آغاز اتنے طوانہ مصرے اللہ اکبر اللہ اکبر میں جو بات شروع میں کہہ رہا تھا کہ میں نے جتنی عمر گزاری تجربات ہوئے بہت سارے اچھے برے سب میں یہ یہاں میں ان کی وقالت نہیں کر رہا میں گواہی دے رہا ہوں اور گواہی جھوٹی نہیں ہونی چاہیے میں نے ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ متعلقی بنیاد پر تجربات کی روشنی میں اتنا طوانہ مصرہ لکھنے والا آدمی کراچی میں نہیں دیکھا اور یہ میں نے بڑے غوڑ سے انہیں میں نے observe کیا شروع سے کیونکہ جو شیری سفر کا آغاز یعنی پہلا قدم میں وہ بھی جانتا ہوں ان کا آج ابھی میں شیر سن رہا تھا میں حیران تھا یعنی اس ان میں اب وہ جو اشفاق بھائی نے کہا کہ یا آپ نے کہا کہ ابھی غزل میں جو تازگی ہے وہ عرفان کے پاس ملتی ہے وہ یعنی مصرہ جان صاحب کہتے تھے سکھاتے ہوئے ایک بات کہتے تھے کہ دیکھو بیٹا یہ جو مصرہ ہے نا یہ کاغذ پر تحریر ہونے سے پہلے سینے پر تحریر ہوتا ہے تو یہ ہڈیاں پگلانی پڑتی ہیں مذاق ہے کیا تو عرفان کی خاص بات جس نے مجھے بے پناہ متاثر کیا کہ عرفان نے ایک جدید شعور کے ساتھ ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ عدب کے لیے اپنی زندگی وقف کی میں حیران ہوتا تھا کہ یہ آدمی متعلق کے لیے وقف کب نکالتا ہوگا یا آئی بی اے کا گریجویٹ یا مارکٹنگ کا بڑا آدمی ہم شب و روز ہم نے ساتھ گزارے ہیں تو یہ آدمی یعنی جو کمرشل انداز فکر کے ساتھ دنیا چل رہی ہے کراچی میں وہ آدمی کس طرح کتاب سے جڑتا ہے کس طرح میر کو پڑھتا ہے مصفی کب مسئلہ بنتے ہیں سودہ کو اپنے اندر کیسے انڈیلتا ہے اہرانی ہوتی تھی لیکن ایک بات صرف یہ ہے جو عرفان نے اچھا کیا پرانے دوست تو زندگی کا اساسہ ہوتے ہیں حاصل حیات ہوتے ہیں عرفان نے آج جو بات کی مجھے خوشی اور مجھے میں حیران ہوں نا میرا پلان تھا یہ آنے کا اور اس طرح عرفان نے جو اکنالج کیا میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور تھوڑی سی اس میں مجھے اپنی تعریف جو خواب عرفان کے بارے میں میں نے اس وقت دیکھا تھا نائنٹی فائف میں آج میں سمجھتا ہوں سمجھتا کیا ہوں میرے سامنے ہے مجھے یقین ہے میرا ایمان ہے کہ وہ خواب تعبیر تک پہنچ گیا میں حیران ہوں یعنی میں میں نے بھی حرص کیا کہ میرے پاس میرے میرے آپ اجمن سراج اجمن سراج سے میری پہلی ملقات ہوئی نائنٹین ایٹی تھری میں ایٹی تھری میں اجمن ہوگا کوئی سولہ سال کا خالد مہین جعویز سبا اقیل عباس جعفری احمد نویل حسنین جعفری عارف امام سرفراز عبر تسکیم عابدی اور بہت سے لوگ لیکن کس طرح جن کے نام میں نے لیے انہوں نے اپنے شہری سفر کو جاری رکھا میں ان پہ نگاہ ڈالتا ہوں وہ سب میرے دوست ہیں قریبی دوست ہیں بہت سے افراد جانتے ہیں یہ بات کہ میری کتی قربت ہے ان تمام لوگوں سے زندگی ساتھ گزار دی یا اشفاق بھائی بھی جانتے ہیں شایدہ بھی جانتی ہیں روشن خیال جانتے ہیں عرفان جانتے ہیں لیکن مجھے کوئی دوسری مثال عرفان کے علاوہ اپنی زندگی میں نظر نہیں آئی اور جیسا میں نے ارز کیا کہ نائنٹی فائیو میں جب ایک شخص کو دیکھ کر میرے ذہن میں یہ بات اور یہ خیال جنم پا رہا ہے کہ جنم لے رہا ہے کہ عرفان کو بہت آگے جانا چاہیے اور جب آج میں سنتا ہوں لوگوں سے عرفان کے بارے میں خیالات ان کی رائے اور میں بالکل اجنبی ہو کے سنتا ہوں کہ ہاں مجھے بتاؤ کہ عرفان کیسے شیر لکھ رہے ہیں اور یہ رائے مستند آرہ کی بات کر رہا ہوں میں کان لگا کے سنتا ہوں اس طرح کہ میں عرفان کو نہیں جانتا تم بتاؤ تو اس وقت کراچی کا کراچی کا ٹورنٹو کا نہیں کراچی کا سب سے مقبول شاعر عرفان ستار یہ کیسی عجیب بات ہے یہ کیسی عجیب بات ہے یعنی یہ کیا کہوں میں کہ ایک جھٹکا ہے کہ یہ کیا ہے یہ بات میں وہ فیصل سزواری سے بات کرتا ہوں تو فیصل سزواری ہوں وہ حیدر عباس رزوی ہوں بغیرہ بغیرہ جن کا کوئی بھی تعلق ہو یعنی ایک طویل فیرست ہے فون آتا ہے کسی کا یار تم نے عرفان کی غزل پڑھی یہ تازہ غزل دیکھی میں نے کہا نہیں دیکھی بھیجواروں ووٹس اپ کر رہا ہوں وہ غزل آ جاتی ہے سامنے پھر وہ جو مصرے کی بنت ہے اور وہ جو مصرے کی تاثیر ہے وغیرہ وغیرہ ان کو میں دشمن کی نگاہ سے ان کا کلام دیکھتا ہوں میں ہمیشہ دشمن کی نگاہ سے کہ یہ کون ہے عرفان ستار اور اتنے اچھے مصرے کیسے تخلیق کر رہا ہے یہ کیونکہ ذہن میں وہی عرفان ستار لیکن میں انتہائی انتہائی متمین ہوتا ہوں اور میں نازہ ہوتا ہوں متمین ہی نہیں بلکہ نازہ ہوں اس بات پر کہ عرفان ستار میرا دوست اور ان عرفان ستار نے پوری زندگی شیری زندگی عدبی زندگی میرے سامنے ان کی اٹھان ہوئی اور انہوں نے پہلا قدم بھی ہمارے سامنے لیا خیر یہ تو عرفان کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے ارز کرنی تھی اب یہ جون صاحب جون صاحب کے تو ایک واقعات اور باتیں جون صاحب تو ایک اپنی ذات میں انجومن ہم اور آپ ایک دن ایک زمانے میں کیا ہوا وہ شاہدہ مطرمہ یہ ہوا کہ اشروع کی بات ہے بہت یعنی کوئی چالیس برس پہلے کی بات ہوگی گروپنگ گروپنگ ادھے بھی گروہ بن دیا تو ایک دن میں اور جون صاحب بیٹھے ہوئے تھے کوئی ہو گئے ایٹی وین ایٹی ٹو ایٹی تھری وغیرہ میں نے کہا جون صاحب یہاں پر گروپ بنے ہوئے ہیں گروپ بنے ہوئے تو آپ نے کیوں نہیں اپنا گروپ بنا لیا یعنی قاشمی صاحب وزیر آقا وغیرہ وغیرہ کراچی میں کچھ گروپ تو میرے ذہن ایک بات کہ اب میں فیل بدی گفتگو کر رہا ہوں مجھے نہیں معلوم یہ گفتگو کیا ہے لیکن کوئی اس میں اچھی بوری تمام باتیں آئیں گی تو میں نے جون صاحب سے پوچھا کہ آپ نے اپنا گروپ اپنا گروپ کیوں نہیں بنایا جون صاحب کہنے لگے انہیں غصہ آیا اس بات کو سن کر غور سے دیکھا میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی جون صاحب کہنے لگے میاں میں اپنی ذات میں قبیلہ ہوں میں اپنی ذات میں قبیلہ ہوں میں نے ان سے معافی مانگی مجھ سے غلطی ہو گئی جون صاحب وہ مشاعرے میں ہم 99 میں ساتھ تھے وہ مشاعرے ایک زمانے میں ہم مشاعرے کنڈکٹ کیا کرتے تھے تو وہ دبائی وغیرہ یہ سب وہ ہوا یہ کہ ہم اس مشاعرے میں کراچی سے جا رہے ہیں وہ ہوا کوئی 18 18 اکتوبر 1999 12 اکتوبر کو مشرب صاحب آگئے تھے ائرپورٹ پر یہ تھا کہ سرکاری افسر یا کوئی بینکر جانی سکتا تھا جب تک کہ انہیں نو سی نام ملے ہمارے ساتھ تھے تاریخ سبزواری وہ ایک بینکر تھے تاریخ سبزواری انہوں نے یہ بات نہیں بتائی اچھا ائرپورٹ کا کام جان صاحب میں تاریخ سبزواری محمد علی صدیقی شہزاد احمد اور شہزاد احمد کی بیگم ہم سب ساتھ تھے اب وہ ہوا یہ کہ ایف آئیہ والوں نے یعنی امیگریشن والوں نے تاریخ سبزواری کو روپ دیا آپ نہیں جا سکتے دیکھیں جان صاحب کے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں امپریشن غلط بھی جان صاحب کے تعلق سے کچھ لوگوں کے پاس ہے جان صاحب نے کہا کہ تاریخ سبزواری شاعر ہے یار دوست ہے ہمارا اگر یہ نہیں جائے گا ہمارے ساتھ دبائی مشاعرے میں ہم نہیں جائیں گے باقی جو لوگ تھے وہ سب چلے گئے میں نے کہ یار یہ ڈیڑ گھنٹہ ہو گیا اب فلائٹ کے ٹائم قریب آ گیا جان صاحب نے میں نے بلکہ جان صاحب سے کہا جان صاحب یار آپ بتا دیں مجھے کرنا کیا ہے گھر جانا ہے یا دبائی جانا جان صاحب نے بوتل نکالی جان صاحب ہمیشہ کچھ معاملات تھے خیر میں تفصیل میں کیا جاؤں یہ انہوں نے بوتل نکال کر زوردار میس پر ماری ٹھک بار اکتوبر کو مارشاللہ آ چکا ہے اب میں ڈر رہا ہوں جان صاحب کسی کے پرواہ کی ہے انہوں نے اب انہوں نے کہا کدھر ہے بلاو پرویز مشرف کو اس کو میرے ساڑھے پانچ سو شیر یادیں کیا اور تاریخ سب باری ادھر کھڑے میں ادھر یہ سب معاملات چل رہے تھے شور شرابہ اور میرے خیال یہ تھے کہ معاملات الٹا نہ ہو جائے کچھ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں یونیفارم میں ہیں یہ ہمارے ہمارے بڑے اس ملک کے بڑے اب اتنے میں کیا ہو شور شرابے کی آواز گئی اندر تو بریگیڈیر صاحب وہ نکل کر آئے باہر یار یہ دیکھیں کیا مسئلہ ہوگی انہوں ہی دیکھا بات نہیں کی اندر چلے گئے اور جو کرنل صاحب بیٹھے بیٹھے ان کو بلایا کرنل صاحب اندر گئے واپس آئے ہم کھڑے ہاتھ بان کے کرنل صاحب آئے کرنل صاحب نے کہا کدھر ہے وہ تاریخ سزواری وہ ادھر کھڑے ہوئے بلاو اسے اس کو بلایا کرنل صاحب نے کہا اس آدمی کی وجہ سے تم دبائی جا رہے ہو ورنہ تم گھر جاتے جون صاحب نے کہا کہ اگر یہ تاریخ سزواری نہیں جاتا دبائی تو میں تمہیں بتاتا کہ میرا تعلق کہاں کہاں سے کس کس سے ہے اور عرفان کیا جملہ اور اس زمانے میں وہ جملہ انہوں نے کہا ہم تو اٹھے ہی اٹھے انہوں نے کیا کہا تم نے ایک شاعر کی توہین کیسے کی تمہیں پتا ہے کہ شاعر کون ہوتا ہے کیا ہوتا ہے تم میں اور جانوروں میں ایک فرق ہے تم میں اور جانوروں میں ایک فرق ہے کہ تم باتیں کر لیتے ہو جانور باتیں نہیں کر سکتے یہ ائرپورٹ پہ کھڑے ہو کر وہ بیان کر رہے ہیں خیر ٹائک سزواری اور ہم گئے کا زمانہ تھا امین فہیم کمیونکیشن کے منسٹر تھے میرا خیال جانور صاحب کے ایک عادت تھی جو کہ مجھے پسند نہیں تھی لیکن عادت تھی جانور صاحب جب بھی اٹھتے کسی محفل سے تو جو بچیوی ہوتی وہ ضرور جیب میں رکھ لیتے ہمیشہ ہمیشہ یعنی ایک لاکھ مرتبہ کا مطلب ایک لاکھ مرتبہ اب میں ان سے کہتا یہ نہ کریں اب ان کے گھر میں امین فہیم کے گھر میں اب ہم سب بیٹھے ہوئے اور یہ معاملہ ہے اس وقت جو کراچی میں روزانہ کوئی پندرہ بیس لاشیں مر رہی ہیں وغیرہ وغیرہ رات کا اس زمانے میں میرے خیال میری نئی شادی بھی ہوئی اب وہ مجھے گھر بھی پہنچ نا ہے اور جون صاحب نے کہا کہ اسے میں نے کہا کہ یار دیکھئے آپ یہ کام کرتے ہیں آپ پھیل جاتے ہیں ایک دو تین چار جب تک آپ گر نہیں جائیں آپ کو یقین ہی نہیں آتا کہ آپ نے پی ہے یہ نہ کریں اور مجھے گھر جانا ہے وغیرہ وغیرہ اب رات کو دس بج گئے ساڑھے دس پونے گیارہ گیارہ میں نے کہا جون صاحب اٹھ جائیے اٹھ جائیے اب مجھے آپ کو گھر ڈراب کرنا ہے اس کے بعد میں اپنے گھر جاؤں گا وغیرہ اب یہ ہوا اشفاق بھائی ڈیفینس سے ہم نکلے یہ مجھے غور سے سنیے یہ بہت اہم واقعہ اور بہت سارے واقعات ہیں اب یہ واقعہ یہ نکلے میری اور ان کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئے کسی پرواہ نہیں ہوتی آپ کو اب کراچی سے جو لوگ واقف ہیں ہم ڈیفینس سے ہوتے ہوئے کرنگی روڈ اور کرنگی روڈ سے ہوتے ہوئے وہ سندھی مسلم جو راؤنڈ جہاں پر اچھے پان ملتے ہیں اب ہم وہاں پڑتے بارہ بچ چکے یا پونے بارہ بارہ بچہ کا عمل زور اگل اسکارڈ ہوتی تھی کراچی میں موبائل گھومتی تو ایک زور دار سیٹی سیٹی بجی میرا دل نکل کر مر واد اب یہ وہی زمانہ رکھتے ہیں آپ کوئی بتیس پینتیس سال پہلے کی بات آج کچھ معاملات ہوتا تو سنبھال لیا جاتا کہ کوئی مسئلہ نہیں اس وقت پریشانی اگر رات کو یہ تھانے لے گئے ہمیں کیونکہ جون صاحب کے پاس آدھی بوتل رکھی ہوئی اب یہ کیا کیا جائے لیکن میں جون صاحب سے کہا سردیوں کا موسم خاموش بیٹھئے تمام بات میں کروں میں بھی نہیں نکلا شیشہ کھولا گاڑی کا جیسے اب میں اپنے آپ کو کمپوز کر رہا ہوں یہ بتانی کی کوشش کر رہا ہوں ان پولیس والوں کو یہ بہت عام سی بات ہے میں نے کہا ان سے ملی پاکستان کے منتاز شاعر جون ایلیا اب انسپیکٹر صاحب یوں دیکھ رہے ہیں اور جون صاحب کوئی گیارہ بارہ لگا چکے ہیں تین چار سے زیادہ کہ وہ تھیلیں اب وہ باہر نکل کر آئے گالی میں انہیں روک رہا ہوں کہ یہ کوئی الٹا کام نہ کر دیں یہ باہر نکلے اور باہر نکل کے ایک پاؤں پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس انسپیکٹر کی تھوڑی میں ہاتھ دیا اس کو اوپر کیا اور انہوں نے کہا ایک ٹانک کھڑے دانس کیا جان صاحب کو گاڑییں بٹھایا میں ہز بھی نہیں سکتا تھا یہ پولیس والے آگے جو قبرستان ہے وہ سوسائیٹی قبرستان وہاں جا کے گاڑی میں نے کونے میں کھڑی کی میں نے کہا جان صاحب میں آج مان گیا کو اور میرا ہستے ہستے برا حال کہ جانی تو اپنے بھائی کو بے جان صاحب نے میرے پاس میں کبھی لکھوں گا جان صاحب کے ساتھ کوئی بائیس سال شب اور روز وہ یہ ہوا کہ جان صاحب جان صاحب عذیت رساں آدمی عذیت رساں آدمی عذیت پسند بھی تھے ہاں وہ کیا تکلف کریں یہ کہنے میں جو بھی خوش ہے ہم اس سے جلتے ہیں جان صاحب کہتے نا اور یہ کہ میں بھی عجیب شخص ہوں اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں وہ اچھی بات کہی شاہد نے اب وہ میں کیا کہہ رہا تھا کہ ہاں اچھا وہ عذیت پسند رات کے دو بجے ہم کسی مشاہرے سے آرہے جان صاحب کہ یار یہ ایک دوا چاہیے اور یہ مجھے نہیں ملی تو میں رات کو سونے پاؤں گا اب ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں میں بھی تنگ آگیا جان صاحب گاڑی میں بیٹھے رہتا تھے اور میڈیکل سٹورز جاتے رہتا تھا کچھ دیر کے بعد جان صاحب سمجھ گئے کہ اب یہ مائن کرے گا وغیرہ وغیرہ تو ایک دکان کے میں پاس گیا اور میں نے کہا جناب یہ دوا کہنے کے جنرلک نیم اس کا یہ یہ ہے اور اس نام سے اب یہ دوا نہیں آ رہی ہیں میں وہ دوا لے کر آیا میں نے کہ اگر دوا میں نے خرید لی تو یہ پھر شور مچائیں گے میں دوا لے کر ان کے پاس آیا میں کہ جان صاحب دوا وہ ہی ہے لیکن نام بدل گیا کہ بیٹے لے آؤ تیغ الابادی مصطفی زیدی ہو گئے ہیں مصطفی زیدی ہو گئے ہیں اللہ اکبر ایک چھوٹی سی بات لیکن یہ آپس کی بات ہے اس کو محسوس نہ کیجئے گا یہ دوستوں کی محفل ہے اس لیے کیونکہ جمعہ سخت آئے گا اس میں خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم انیق ٹھیس نہ لگ جائے آپ بینوں تو یہ تھا کہ میرا تعلق اتفاق ہے کہ ہم جان صاحب کے ساتھ رہے میں نظریاتی طور پر کچھ اور لیکن جان صاحب سے سیکھا بہت ساتھ رہے ہماری ان سے لیپٹ اور رائٹ اب تو سیاست یہ ختم ہو گئی ایٹیز کی بات اب ایٹیز وغیرہ میں ان سے بحیث ہوتی تھیں وہ مذاہ اڑھاتے تھے دائیں بازو کا جب ہمیں تھوڑا سا بولنا آیا اب ایٹیز میں آ جائے تو ہم بائیں بازو کا مذاہ پھڑاتے تھے تو جان صاحب وغیرہ ایسی چلتے تھے لیکن ہماری ہلکی پھلکی گفتگو ہوتی ہوتا ہوا یہ کہ سویت یون کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب جانتے ہیں سی این آتا تھا پاکستان میں بس کوئی چینل نہیں تھا جان صاحب اور ہمارا یہ معاملہ تھا کہ ہم ایک بجے سے پہلے فون نہیں کریں گے جان صاحب پھجر کی نماز پڑھ کے سوتے تھے اب یہ تھا کہ فون نہیں کریں گے اچھا صاحب نہیں کریں گے سی این این چل رہا تھا اس میں معلوم یہ ہوا کہ گوربچوف کا زمانہ گلوس نوز اور پرہستر آئے کا جو کچھ ہوا ماسکوں میں ٹینک آ گئے اور لینن کا مجسمہ کھینچا گیا یہ سب کچھ میں نے کہا یار آج کا دن بہت زبردست فون کیا وہ کوئی یارہ سوہ رئیس صاحب کے گھر تھے وہ ان کی بیٹی شاہنہ اب شاہنہ نے فون اٹھایا اچھا وہ بھی جانتی بہت اچھی طریقے تو یعنی اس بات پر اس وقت کیسے فون کیا اس وقت جان صاحب کیسے بات کریں میں نے کہا انہیں اٹھا دیں اچھے یہ بات یہ تھی ہماری کہ اگر کوئی امرجنسی ہو تو ہم بات کر لیں چانے کہ ارے کیسے اٹھا رہوں چچا کو میں چچا سو رہے اور میں نے کہ میرے علم ہے کہ یہ ان کے سونے کا وقت ہے براہ کریں میری تعلیم نہیں فرمایا اٹھا دیں وہ شانہ ایلیا وہ گئیں انہوں اٹھا کے لئے جان صاحب آئے جان صاحب سمجھ گئے کوئی بات ہے اس نے مجھے اٹھایا کہ ہاں جانی میں نے کہ کتن سال کا خواب تھا آپ ستر سال کا خواب وغیرہ وغیرہ جان صاحب آپ کا جو نظریہ تھا وہ ڈوب گیا فوج داخل ہو گئی یہ ماسکوں میں لینن کا مجسمہ یہ ہوا وغیرہ کہ میں دیکھ رہا ہوں ٹیلی ویجن پر دیکھ کہلنے کہ یار ایک بات تیہ ہوئی یہ فوج کہیں کی بھی ہو ہوتی پنجابی ہے میں ان کا ریکارڈ لگانے کیلئے فون کیا تھا جان صاحب نے الٹا مجھے باؤنسر مار دیا میں نے جان صاحب میں کیا چاہتا تھا خیر یہ تو تمام باتیں ہیں ایسے ازرائے تفنن میں نے کہیں جان صاحب ڈسکور نہیں ہوئے جان صاحب ابھی تک ڈسکور نہیں ہوئے 99.9% لوگ انہیں صرف ایک شاعر کی حیثیت سے جانتے ہیں وہ بھی کتنا جانتے ہیں کتنا دریابت ہوئے ہیں یہ لوگوں کو علم ہی نہیں کہ وہ کتنے بڑے نصر نگار تھے فرنود ان کے انشائیے کتابی شکل میں آگئے ہیں اگر کوئی اچھی نصر پڑھنا چاہے تو وہ فرنود پڑھے اب دیکھیں جان صاحب باتوں باتوں میں کس طرح سکھاتے تھے آخری بات میں عرض کرتا ہوں بہت وقت پہنچا شاید یہ بڑا اہم واقعہ پہنچا حکیم صحیح صاحب کا فون آیا تھا انہوں نے یہ کہا کہ جتنے شاعر ہیں پاکستان کے میں انہیں فون کر رہا ہوں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک شیر دے دیں اپنا میں اس کو لائری بنا رہا ہوں یار یہ بتاؤ میں کون سا شیر دوں میں بتاؤ کون کہ ایک عادت یہ بھی تھی کہ اگر آپ کسی چیز کو منع کریں وہ اس کے پیچھے لگ جاتے تھے نہیں تجھے یہ کرنا ہے اب وہ پیچھے پڑ گئے اور مسئیبت ہو گئی میں نے کہا آپ نے لکھا کہنے لگے کہ ہاں میں نے لکھا وہ کدھر ہے میں کہاں لکھا ہے کہنے کہ وہ چھپا کے رکھا ہوا ہے تو لکھ اسے کہنے لگ میں جب بہت ہی مجبور ہو گیا تو میں نے لکھا کہ زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت میں بہترین غزل ہے نہیں یہ ان کا شیر ان کا شیر منتخب کر کے میں نے دے دیا میں کہاں میں اچھے یہ حکیم سعید کا زمان آہ کتنی پرانی بات آج بھی ہم کسی لائق نہیں تو اس وقت کیا بات اور جون صاحب جیسا جن بیٹھا وائے سامنے میں نے ان کو دے دیا ہے وہ کتاب ہٹائی آپ سننے یہ میری بات ہٹائی اندر سے انہوں نے کاغذ نکالا اس پہ لکھا ہوا تھا زندگی کس طرح بسر ہوگی دل نہیں لگ رہا محبت یہ اتنا بڑا جیسے چھت گر جانا یا مجھ پہ چھت گر گئی کہلنے کہ جانی وہ اپنی بیوی کے علاوہ ہر ایک کو جانی کہتے تھے انہوں نے کہا کہ جانی یہی شیر تو میں نے نکالا ہے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا تو بہت ساری باتیں ہیں جان صاحب سکھا تھے کچھ چیز ایک دن کہنے لگے شیر سنایا اور خاص طور پر جو نوجوان ہیں ان کے لئے یہ بہت اہم ہے انہوں نے کہا ایک شیر سنایا کہ پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے غور سے دیکھ لے ہمیں آج کے بعد ہم کہا میں نے کہا یہ کیا بات ہے اگر یہ شیر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے اگر یہ برا ہے تو کیوں برا بتائیے اب میں بات کروں گا میں نے کہا یہ اچھا ہے جو گھما پھر آ کے بات جون صاحب اس کی لفظیات بہت اچھی ہے تاثیر پیدا ہو رہی ہے شیر جا کے یوں لگتا ہے اور یہ یہ کیا بکواس ہے شیر میں کیا خوبی ہے میں نے ہاں یہ بات کرنا اب میں تجھے بتاتا ہوں لیں شیر پڑھا میں نے کہا پھر یہ جبین و چشم و لب تجھ کو نظر نہ آئیں گے غور سے دیکھ لیں ہمیں آج کے بعد ہم کہاں دیکھ کوئی جاہل شاعر ہوتا تو ترطیب کا خیال نہیں رکھتا پھر یہ جبین ترطیب کا خیال استاد ہی رکھ سکتا ہے اللہ کو اکبر ایک دن ہم کہیں جا رہے تھے یعنی سڑکا پہ گھوم رہے تھے ایک شخص پائپ سے پانی کیاریوں کو دے رہا تھا رک گئے کہنے کہ ادھر آ ادھر آ قریب آیا کہنے کہ یار اس نے کراچی کو اتنا اون کر لیا ہے کہ کیاریوں کو پانی دینے لگا مہاجلت ہجلت کا عذاب انہوں وہ ہمیشہ فیل کرتے تھے ان کے ایک شیئر سنا کر اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں اور مجھے یہ آپ حضرات بتائیے کہ یہ ترقیب میں نے تو کہیں نہیں پڑی جو اس پہ وحشت اللہ جون صاحب نے لکھا کہ میں اور اس شہر کی طرف آتا میں اور اس شہر کی طرف آتا اس پہ وحشت نے بد رکابی کی بد رکابی وہ پرانے ہیں اب جو رسطوں میں بندہ ہوں تو کھلا ہے مجھ پر کب پرنڈ اڑ نہیں پاتے ہیں پروں کے ہوتے ہیں اللہ اکبر یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا ایک ہی شخصہ جہان میں کیا اللہ اکبر جو بھی تم پہ موت عرض اس کو یہی جواب دو آپ بہت شریف ہیں آپ نے کیا نہیں کیا جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار ہم نے نہیں کیا وہ کام ہاں بخدا حلا کر دیا خود کو فدا نہیں کیا آپ حضرات کا بہت شکریہ عرفان میری بہت دعائیں ہیں ہمیشہ اچھا رکھ اللہ رکھے اور ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا میری میری جو انسپریشن ہے وہ ایک شائرہ ہیں کاش وہ کراچی میں ہوتی لیکن وہ ٹورنٹو میں ہیں میں جب بھی ان کی نظمیں پڑھتا ہوں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے بلکہ کل میں روشن سے بات کر رہا تھا انہی شائرہ کے بارے میں اور میں نے کہا کہ میں نے مجھے جتنا انسپائر نسیم سید نے کیا ہے اتنا انسپائر نہیں کیا نظموں کے حوالے سے اور میں کہی وشکا اور بائیں اپنا تو ذکر جون علیہ کا اور انداز جو ہے انیق صاحب کا تو پھر آپ دیکھیں کیا صورت ہوتی جی نہیں چاہرہ تھا کہ یہ سلسل گفتگو قتم لیکن ابھی کچھ وقت ہے جو انہیں دیا گیا آج کے پرگرام کے لئے تو میں سب آخر میں دوست اور اور یہ ذکر حیثا کراچی کا چھڑا سب سے پہلے تو میں آج کی اس محفل میں جو میری عزت عزت کی گئی اس کے لئے بہت ہی ممنون اور انٹرنیشنل کی اور گرینج کے ہمارے پیارے دوست شاعر بھائی عرفان ستار جو کہ اس شہر کی بھی سمجھ جان ہے اور کیونکہ یہ سب آپ جو آج گفتگو سن رہے تھے میں خود بھی اسی ماحول کا ایک حصہ تھی اور عمر کا ایک بہت قیمتی حصہ جو ہے کراچی شہر میں گزارنے کے بعد اور اس کی ساری شاموں سے اس کی ساری عدبی محفلوں سے لطف اندوز ہونے کے بعد اور سب اپنے بزرگ شہرات سینئر کی بہت ہی عمدہ محفلوں سے اپنی پوری عدبی تربیت میری اسی طرح ہوئی ہے اور آج میں نے انیخ کو یاد دلایا کہ کراچی کلب کے بہت ہی عمدہ مشاعرے جو انیخ اس کو کرتے بھی تھے احتمام کرتے تھے اس کے ابتدائی دنوں میں میں نظام بھی کرتی تھی مشاعر میں شریک ہوتی تھی تو ہم ستر کی دہائی میں جو لوگ آئے تھے اس گروپ میں تھے اس کے بعد کے سب یہ سارے ہمارے بہت ٹارنٹیڈ کراچی کے لڑکے تو نوجوانوں میں جو لوگ آکی نشست میں سامنے بیٹھتے تھے ہمیں داد دینے کے لیے اور ہمارے مصرے اٹھانے کے لیے اور ہماری عشان بڑھانے کے لیے ان میں انیق بھی ہوا کرتے تھے تو صحیح حقیقت یہ ہے کہ جان بھائی کہ میں کچھ دیکھ رہی تھی تو انہوں نے مخاطب کر کہ کہ محترمہ ذرا توجہ دیجئے تو اس کی جان بھائی کی اس بات کا اس پر بھی دو تین سیرتے وہ ملی نہیں بھرنا آپ کو بہت لطفات از جان بھائی دھتے وہ اسی طرح اپنے محشغلے میں رہتے تھے نا تو جب ہم پڑھ رہتے تھے تو وہ کبھی توجہ نہیں اگر دے پاتے تھے تو ہم نے بھی ان کو مخاطب کر کے یہ کہاتا کہ آپ بھی ہمیں سنا کیجئے والی جو بات ہیں وہ غزل نہیں مل رہی برنا آپ بھی تو ہمیں جان جان مت اس قدر پیا کیجئے آپ بھی تو ہمیں سنا کیجئے نہیں وہ ملنی رہی وہ اصل میں ایک اور بہت مختلف قسم پر لکھی ہوتی چیز بیرن میں کچھ چیز چیز سنا دیتی ہوں دو چار شیر پہلے میں کیا میں کراچی کی یاد سنا دوں کیونکہ مجھے کراچی میں کئی طرح سے لکھا ہے دیکھیں میں کراچی میں بہت برے برے دن گزارے اور اس کے سارے اپس ان ڈاؤن ساری سفرنگ اپنے بچوں سمیت میں بہت قیامت جلی اور شائر اگرچہ وہ کہتا ہے کہ ساری سرزمین جتنی ہے سب ہماری ہے ہمارے انسانوں کے لئے ہے لیکن اس کے جو ثقافتی اور عدبی اور ذہنی اور نفسیاتی رشتے ہوتے وہ زمینوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تو جون بھائی پر جب رقعت آئی ہوتی تھی تو وہ دیکھنے کا منظر ہوتا تھا تو جب میں نہیں یہاں پہ آئی کینیڈا میں تو میں رفان کو بہت دعائیں دیتی ہوں رفان مجھے زائرہ جانتے تھے تو انکو شاید اس بات کا احساس ہوا کہ سکتا ہے کہ انکو تنہائی میں سوس ہو رہی ہو حالکی ماشاءاللہ میرے بچے سب پڑھنا لیکھنا سب کچھ تھا لیکن وہ آپ اندر سے جس چیز کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں جس کی آپ کی روح کو طلب ہوتی ہے وہ ہر جگہ نہیں آپ کو نصیب ہوتی تو اس کو آپ مس کر رہے ہوتی سادر اس یہ غزل کے چند شہار اس کے بعد اپنی کچھ غزلیں سنا دوں کہ شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا سانی میرے شہر شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا سانی میرے شہر میرے حمدم میرے دلبر میرے جانی میرے شہر شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا سانی میرے شہر میرے حمدم میرے دلبر میرے جانی میرے شہر آگے جونسا اور بیکراہے تیرا سینہ بھی سمندر کی طرح بیکراہے تیرا سینہ بھی سمندر کی طرح تیری باہوں میں ہواوں کی روانی میرے شہر تیری باہوں میں ہواوں کی روانی میرے شہر اور مدتوں بعد بھی خوش رنگ ہے مٹی تیری دعا کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ مدتوں بعد بھی خوش رنگ ہے مٹی تیری کتنی دلکش ہے یہ تصویر پرانی میرے شہر کتنی دلکش ہے یہ تصویر پرانی میرے شہر اور تیری گلیاں تیری تاریخ کو دھوراتی ہوئی تیری گلیاں تیری تاریخ کو دھوراتی ہوئی تیرا نقشہ میرے پرکھوں کی نشانی میرے شہر اور میں بھی کھیلی میرے بچے بھی یہیں کھیلے ہیں میں بھی کھیلی میرے بچے بھی یہیں کھیلے ہیں میں بھی کھیلی میرے بچے بھی یہیں کھیلے ہیں تیری مٹی ہے مجھے رات کی رانی میرے شہر تیری مٹی ہے مجھے رات کی رانی میرے شہر اور تیرے دکھ سکھ ہیں ہر ایک پل میرا موضوع سخن بن گیا تو میری سانسوں کی کہانی میرے شہر بن گیا تو میری سانسوں کی کہانی میرے شہر اور گمشدہ وقت کی آہٹ سے لپٹتا ہے یہ دل گمشدہ وقت کی آہٹ سے لپٹتا ہے یہ دل کوئی لمحہ بھی نہیں ہے تیرا فانی میرے شہر کوئی لمحہ بھی نہیں ہے تیرا فانی میرے شہر اور شام ہوتے ہی انیق آپ کے لئے شام ہوتے ہی بہم ہوتے تھے یاران سخن شام ہوتے ہی بہم ہوتے تھے یاران سخن تیری رسم فقط شمہ جلانی میرے شہر تیری رسم فقط شمہ جلانی میرے شہر میری انگنائی کو یادوں سے بھگو جاتا ہے میری انگنائی کو یادوں سے بھگو جاتا ہے تیرے سامن میں برستا ہوا پانی میرے شہر اور کیا بتاؤں کہ میں کس کس سے ملی تیرے سبب کیا بتاؤں کہ میں کس کس سے ملی تیرے سبب یاد ہے دل کو ہر ایک شام سوانی میرے شہر اور تُو نے تخریب میں تعمیر کے سو رنگ دکھائے تُو نے تخریب میں تعمیر کے سو رنگ دکھائے پھر بھی لوگوں نے تری بات نہ مانی میرے شہر پھر بھی لوگوں نے تیری بات نہ مانی میرے شہر کر دیا اس نے تیرے جسم کو زخمی زخمی وہ جو تقسیم رہی تجھ میں لسانی میرے شہر اور تجھ کو میں چھوڑنا چاہوں بھی تو چھوڑوں کیسے تجھ کو میں چھوڑنا چاہوں بھی تو چھوڑوں کیسے کتنی دو بھر ہے مجھے نقل مکانی میرے شہر کتنی دو بھر ہے مجھے نقل مکانی میرے شہر شہر کوئی بھی نہیں ہے تیرا سانی میرے شہر ویمنس ٹی پہ ایک غزل اور لکھی تھی تو اس میں کچھ یہ ہے کہ اپنے مزاج کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ غزل میں نے کہ خود اپنے اظہار کا تسلسل خود اپنے ہونے کا ایک سفر ہوں خود اپنے اظہار کا تسلسل خود اپنے ہونے کا ایک سفر ہوں خود اپنی مٹی کی کوئی خوشبو خود اپنی تخلیخ کا سمر ہوں خود اپنی تخلیخ کا سمر ہوں اور میں ایک سرسبز خرمنے جاں میں ایک گل رنگ نخل ہستی میں ایک سرسبز خرمنے جاں میں ایک سرسبز نخل ہستی میں چاگ پر وقت کے ڈھلی ہوں میں خود ہی کوزا ہوں کوزاگر ہوں میں چاگ پر وقت کے ڈھلی ہوں میں خود ہی کوزا ہوں کوزاگر ہوں میں دائرہ دائرہ گزرتی ہوں زندگانی کی کیفیت سے کبھی میں رق سے ہوائے تازہ کبھی میں موجے گلو شرر ہوں کبھی میں موجے گلو شرر ہوں کبھی اترتا ہے روپ مجھ پر کبھی اترتا ہے روپ مجھ پر کبھی میں بے رنگ زرد رت ہوں کبھی میں شاداو ایک شجر ہوں کبھی میں بے رنگ زرد رت ہوں کبھی میں شاداو ایک شجر ہوں لکھی ہیں یادوں کے ہر ورق پر ہزار لمحوں کی داستانی لکھی ہیں یادوں کے ہر ورق پر ہزار لمحوں کی داستانی کبھی میں پرشور کوئی جنگل کبھی میں سنسان رہ گزر ہوں کبھی میں پرشور کوئی جنگل کبھی میں سنسان رہ گزر ہوں میں اپنی حمدم میں اپنی محرم میں اپنے زخموں پہ آپ مر ہم میں اپنی حمدم میں اپنی محرم میں اپنے زخموں پہ آپ مر ہم میں آپ اپنی ہی ایک سہیلی میں آپ اپنی ہی ہم سفر ہوں میں آپ اپنی ہی ہم سفر ہوں دیار مغرب میں رہ کے بھی میں لباس مشرق بدل نہ پائی دیار مغرب میں رہ کے بھی میں لباسِ مشرق بدل نہ پائی میں اپنے اندر کا ایک تزبزب میں اپنے باہر کا ایک ڈر ہوں خود اپنے اظہار کا تسلسل خود اپنے ہونے کا ایک سفر ہوں یہ جب میں یہ دیکھیں میں نے سبھی نے مولانا روم کو پڑھا ہی ہے ہم سبھی پڑھتے ہیں جس نے بھی مولانا روم کو پڑھا ہوگا اس نے دیکھا ہوگا کہ درویشی کے عالم میں جو رخف کی قیفیات ہوتی ہیں وہ کائنات کے بہت سے اسرار کو انسان پر کھولتی ہیں تو جب ہم بھی ایک ذرے کی طرح گردش کر کے ایک عرصہ حیات سے کسی اور عرصہ حیات میں چلے جاتے ہیں تو ہمارے اندر بھی بڑی انسین قسم کی تبدیلیاں آنے لگتی ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا تو میں نے ایک غزل وہ لکھی تھی اور یہ میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ وزل سنا رہا ہوں ٹھیک ہے چند اشار اس کے اور پھر میں نے جو ہجرت پہ لکھی ہے وہ تھوڑی سی سنا کے اجازت لوں گی کہ ہر تمنہ دلی خواہش جان رقص میں ہے ہر تمنہ دلی خواہش جان رقص میں ہے نیند ہے رقص میں اور خواب گران رقص میں ہے ہر تمنہ دلی خواہش جان رقص میں ہے نیند ہے رقص میں آپ کو تو نیند آ رہی ہے واقعی میں بہت مختصر کر دیتی ہوں ہر تمن نائے دلی خواہش جان رقص میں ہے نیند ہے رقص میں اور خواب گران رقص میں ہے اور ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے رخصت گھر سے ایک ایک کر کے سبھی ہو گئے رخصت گھر سے اوڑ کر چادر تنہائی مکاں رقص میں ہے اور ہجر و ہجرت کے مراحل کوئی آسان تو نہیں ہجر و ہجرت کے مراحل کوئی آسان تو نہیں ایک امبوہ بسدہ ہو فغان رقص میں ہے ایک امبوہ بسدہ ہو فغان رقص میں ہے اور کہیں رکتی ہی نہیں گردش اجرام فلک کہیں رکتی ہی نہیں گردش اجرام فلک تیرا گھر رقص میں ہے میرا مکاں رقص میں ہے تیرا گھر رقص میں ہے میرا مکاں رقص میں ہے اور چھوڑ کر گھر سے نکل آئے تھے ہم اپنوں کو چھوڑ کر گھر سے نکل آئے تھے ہم اپنوں کو تب سے یہ قسمتِ حجرت زدگاں رقص میں ہے اور خونِ ناحق کے ہیں اب جببہ و دستار پہ داغ پتل گاہیں ہیں سجی شہرِ امان رقص میں ہے پتل گاہیں ہیں سجی شہرِ امان رقص میں ہے اور یہ کسی اور موڑ میں شہر ہوا تھا کہ روح کی تال پہ خسرو کو سنا تھا کل شب روح کی تال پہ خسرو کو سنا تھا کل شب صبح سے دل میں وہی نغمہ جان رقص میں ہے صبح سے دل میں وہی نغمہ جان رقص میں ہے اور آخری شہر غزل کا کہ ایک درویش کی چوکھٹ پہ گئی تھی ایک دن ایک درویش کی چوکھٹ پہ گئی تھی ایک دن پہلے جھوما تھا یہ دل بعد ازان رقص میں ہے پہلے ایک درویش کی چوکھٹ پہ گئی تھی کل ایک دن پہلے جھوما تھا یہ دل بعد ازان رقص میں ہے ہر تمنہ دلی خواہش جان رقص میں نیند ہے لقص میں اور خواب گنا رقص بہت شکریہ شاہدہ آپ نے سواقی صدارتی غزل نے سنائی تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ تشریف لائیں یہ وقت بھی آنا تھا تو بہرحال آپ سب کا شکریہ کہ تشریف لائیں خاص طور پر میں انیس صاحب کا انہوں نے جان کے حوالے سے جو یہاں باتیں کی اور ہم نے ان کو اور چو کے یہاں پہ بھی دیکھا بلکہ جان صاحب جب ہی آئے تھا تو یہ زفر صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے گھر ہی تہہ رہے تھے دو ہفتے تک رہے بار بار تو وہ جو کہانیاں سناتے ہیں دو ہفتے آپ کے ساتھ رہے جی تو آپ کو سبر کا نویٹ پرائز بلنا چاہے وہ دے چکے ہیں ان کی بیگم کو دے چکے ہیں تو بہت یادیں وابستہ ہیں ان کی شہر سے اور آپ نے جو سنایا جتنا موقع ملا آپ کو ہم لوگ جب جو جان صاحب کے ساتھ تھے تو وہ سیونٹیز کا زمانہ تھا ایٹی میں یہاں آگئے تھے جو زمانے میں آپ پاہ آگئے ہیں تو بہرحال بہت خوشی ہوئی ان کا ذکر سن کے اور میں اس کے ساتھ ہی شہدہ آپ کی اجازت سے آج کی محفل کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں شکریہ